اعوذ باللہ من الشیطان اللہین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ اللہین استفاہ درجو احمد وآلہ وسلم آج وہ ایک بہترین رات آنے والی ہے جس کو ہزار مہینوں سے افضل قرار دیا گیا ہے اچھا اب جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ شب قدر ہزار مہینوں سے افضل رات ہے اسی رات میں قرآن نازل ہوا ہے اور اس رات کو ہمیں بھرپور طریقے سے گزارنا ہے یعنی انیسویں شب اکیسویں شب تئیسویں شب ان کو بھرپور طریقے سے گزارنا ہے اور کوشش یہ کریں کہ شب قدر میں اپنے نیک آمال کو دوام دیں نیک آمال کو دوام یعنی کچھ اتنی بابرکت اور عظیم یہ رات ہے کہ کچھ کاموں کا آغاز اس رات سے کریں یا یہ کہ کچھ کاموں کا اختتام اس رات پہ کریں جو پہلے سے چلے آ رہے ہوں کچھ کام ابھی آگے چل کر انس کی تفصیل ہم بیان کریں گے تو اس کی برکتوں سے ایک تو یہ ہے کہ ہزار مہینوں سے افضل ہے کہ گویا ایک لحاظ سے اس کے اندر جو بھی نیک عمل کیا جاتا ہے وہ لاکھوں کرونوں گناہ جو ہے وہ زیادہ ثواب دے جاتا ہے ہزار مہینوں سے زیادہ افضل یعنی سمجھیں ہر لحاظ سے ہزار سے تو ویسی وہ عمل ملٹیپلائی ہو جاتا ہے اور اگر بے تہاشا کسرت اس سے مراد ہے تو یعنی سمجھیں کہ اس کے کوئی حد اور حساب نہیں ہوتا اس رات میں جو آپ عمال انجام دیں گے اس کے عجر و سواب کو تو شب قدر میں اپنے جو بھی نیک عمال ہیں ان کو ہم دوام کیسے دے سکتے ہیں دیکھیں ایک تو وہی بات ہو گئی کہ ہزار مہینوں سے یہ افضل رات ہے دیکھیں شب قدر میں یا تو نیک کاموں کا آغاز کرنا ہے یا اختتام کرنا ہے کوشش یہ کریں کہ اگر کوئی شخص پابند نہیں ہے تھوڑا سا اس کا تذکرہ کر کے پھر ہم حاجات کی قبولیت کے طریقوں کے اوپر جائیں گے مثلا اگر کوئی شخص نماز شب کا پابند نہیں ہے تو آج کی رات اور یہ دو آنے والی شب قدر ہیں یہ ایک بہت گولڈن اپورچنیٹی اس کے پاس ہوں گی بہترین کہ اس کے علاوہ شاید ہی کوئی زندگی میں اور ایسا موقع آئے شب قدروں کے علاوہ جس میں کوئی بھی اس طرح کے نیک عمل کا آغاز ہو سکے بہت سے لوگ ہیں کہ جو پابندی سے نہیں کر پاتے ہیں نہیں پڑھ پاتے ہیں نماز شب کو تو خاص طور پر نماز شب کا آج سے ہی تہائیہ اور ارادہ کر لیں اور ایک ایسی برکت ہوگی اگر آپ نے آج ہی رات سے گیارہ رکت کی نماز شب خاص طور پر پڑھنا شروع کر دی تو انشاءاللہ اس میں ایک ایسی برکت آئے گی شب قدر کی وجہ سے کہ آپ دیکھیں گے کہ پھر پورے سال یہ سلسلہ جاری رہے گا اجد الاسلام حسین انساریان یہ انساریان پبلیکیشنز جنہوں نے بہت زیادہ اردو میں بھی بہت کام کیا ہے ان کی ایرفان ڈاٹ آئی آر کے نام سے ایک بہترین ویب سائٹ بھی ہے اور بہترین اردو مواد بھی اس کے اوپر جو ہے ایویلیبل ہے اور انہوں نے خود اردو زبان کے اندر بے تحاشہ کتابوں کو پبلش کروایا ہے شائع کروا ہے اس کے تراجیم کروائیں یہ فرماتے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طبع طبعی کے مطالق کہہ رہے ہیں آیت اللہ سید محمد حسین طبع طبعی جب درس دینے کے لیے جایا کرتے تھے یا حرام معصوم قم سلام اللہ علیہ جایا کرتے تھے اللہ مصول اللہ علیہ محمد وعالی تو راہ چلتے ہوئے بہت سارے لوگ ان کے پاس آتے تھے اور راہ چلتے چلتے سوال و جواب کر لیا کرتے تھے ان میں علماء بھی ہوتے تھے ایک عام فرد بھی ہوتے تھے تو فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ یہ درس دینے کے لیے حرام معصومہ جا رہے تھے تو ایک صاحب آئے ان کے پاس اور آ کر کہنے لگے کہ یہ جو آپ نے اتنا بلند مقامات عالیہ آپ نے حاصل کی ہیں روحانیت میں ہمیں بھی کچھ بتائیں تاکہ ہم بھی ان طریقے کار پر عمل کر کے اس کے اوپر عمل کر کے اور ہم بھی ان مقامات کو حاصل کریں آقا حسین انساریان کہتے ہیں میں نے آج تک کبھی اس طرح کا کوئی سوال کرتے نہیں دیکھا تھا آیت اللہ محمد حسین تبا تبای سے لیکن انہوں نے اسی اتمنان کے ساتھ جواب دیا کہا کہ راہیں تو بہت ساری تھیں لیکن دو باتیں ایسی تھیں کہ جن پر میں نے عمل کیا اور ان باتوں پر آج تک مجھے فخر ہے جس سے میں نے ان مقامات کو حاصل کیا ہے اس میں پہلا تو ہے کہ گریہ بر سید الشہدہ امام حسین علیہ الصلاة والسلام کہہ رہے ہیں کہ سید الشہدہ کے اوپر گریہ کرنا یعنی ان کے مطالق ملتا ہے کہ اس قدر گریہ کرتے تھے اس قدر گریہ کرتے تھے ہر وقت آنکھیں ڈوب ڈوبائی رہتی تھیں ان کی جب بھی امام حسین کا نام آتا تھا کہہ رہے ہیں میں نے اس سے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کیا ہے یعنی یہ جو ہمارا رونا ہے امام حسین علیہ الصلاة والسلام کے اوپر جب بھی پچھلے جو درس ہمارے یہاں پر ہو چکے ہیں شب قدر کے سلسلے میں تو کسی جگہ میں نے اس کا بھی ذکر کیا تھا کہ ایک مسائب کا بھی چاہے پانچ سات دس منٹ کا ہی کوئی پورشن ہو کسی بھی عالم کا وہ لگا کے اور امام حسین کے مسائب کو بھی شب قدر میں سنا جائے اور کچھ گریہ کیا جائے تو بے تہاشا اس کا نہ صرف یہ کہ سواب ہے بلکہ بے تہاشا آپ کو فوائد دلوانے والا ہے روحی طور پر اور یہ رات کیونکہ آپ کو اپنی حاجات بھی قبول کروانی ہیں پروردگار عالم سے اور روحانی تکامل بھی تے کرنا ہے تو خود فرماتے ہیں کہ میں نے جن مقامات کو حاصل کیا ان میں حضرت سید شہدہ کے اوپر گریہ کرنا ہے دوسرا فرماتے ہیں خالص نیت کے ساتھ نماز شب پڑنا دیکھیں ابھی ہم نماز شبی کی گفتگو کر رہے تھے کہ جو عادی نہیں ہو وہ اس رات اہد کر لے کہ بس میں آئندہ زندگی ضرور نماز شب روزانہ پڑھوں گا تو فرماتے ہیں خالص نیت کے ساتھ نماز شب پڑنا یہ دو چیزیں ایسی ہیں گریہ بر سید الشہدہ اور نماز شب کو خالص نیت کے ساتھ پڑنا یہ راہیں بہت ساری تھیں لیکن میں نے ان دو کا انتخاب کر کے ان کو حاصل کیا اور ایک اور مقام پر بھی ان سے پوچھا گیا کہ کامالاتِ معنوی کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے ایک تو حرمِ سید الشہدہ اس کے ذریعے حاصل کر سکتے ہیں یعنی ان مقاماتِ مقدسہ کی زیارات پر انسان جائے اور وہاں توسل اختیار کرے کہا کہ دو ذریعوں سے تکامل حاصل ہو سکتا ہے ایک تو حرمِ سید الشہدہ اور دوسرا مجلسِ سید الشہدہ یعنی یہ تو کم سے کم ہر شخص اگر وہاں جانے کا قابل نہیں ہے یا حالات اس کے ایسے نہیں ہیں لیکن مجلسِ سید الشہدہ سے بھی انسان بہت کچھ حاصل کر سکتا ہے تو ہمیں اپنی مجالس بھی ایسی بنانی چاہییں اور ان مجالس میں شرکت کے بعد روحانی کامالات بھی تیہ کیے جا سکتے ہیں اچھا پھر ایک اور چیز جس کو آپ شروع کر سکتی ہیں آج کی رات سے دیکھئے کتنی اہمیت ہے ان کی نمازِ نافلہ کی یہ جو روزانہ کے نوافل ہیں یہ تقریباً متروک ہوتے جا رہے ہیں یعنی اکلیاس سے اس مردہ سنت کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے لوگ عام طور پر واجبات ہی اتنی مشکل سے انجام دے پا رہے ہیں کہ چے جائے کا کوئی روزانہ کے نوافل بھی پڑھیں اس کو شروع کرنے کی ضرورت ہے جب ہی حضرت امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اپنے نفس کو ہم آزمائیں کیسے تو فرماتے ہیں اطاعتِ خدا میں واجبات کی ادائیگی پر صبر کرنے اور نوافل و فرائض اس کو قائم کرنے میں اپنے نفس کو آزماؤ یعنی دیکھو تو آپ ہیں کتنے پانی میں یعنی اگر آپ واجبات و فرائض پر مکمل عمل کر رہے ہیں اور نوافل کو بھی ساتھ ساتھ آپ جو ہے ان کے اوپر بھی عمل پی رہا ہیں تو پھر یہ کہ آپ واقعی اپنے آپ کو جج کر سکتے ہیں کہ آپ صحیح ٹریک کے اوپر جا رہے ہیں ورنہ اگر مثلا بہت مشکل سے صرف واجبات پر اگر عمل ہو پا رہا ہے تو اس کا مطلب ایمان کے ادبار سے ذرا آپ پیچھے چل رہے ہیں اگر نوافل اس کے ساتھ نہیں تو بہرحال یہ ہے کہ جو بھی نوافل ہیں خاص طور پر نوافل یومیاں یا اور دیگر نیک کام وہ بھی ہوں واجبات کے ساتھ ساتھ تو یہ بہترین رات ہوگی رات سے ہی اس کی ابتدہ کر دیں اور مثلا مغرب و عشاء کے نوافل اور نماز شب تو ابھی آپ نے سنی لیا اس سے اس کی اور کریں کہ آئندہ انشاءاللہ اس کے اوپر میں پابندی شروع کروں گی اچھا اب لوگ بہت سے لوگ اس میں گھبراتے ہیں کہ بھئی چونتیس رکعت اس کے علاوہ بھی پڑھنے پڑھیں گی ہم کو تو دیکھیں اس میں بہت ساری سہولتیں اور آسانیاں ہیں کہ نوافل اور مستحب نمازیں یہ حالت اختیار میں بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہیں کھڑے انہیں نل نہیں چاہ رہا ہے بیٹھ کے پڑھنے اور یہ بھی ضروری نہیں آغشستانی کے فتح میں کہ دو رکعتوں کو ایک رکعت ہی سمجھا جائے یعنی ہوتا ہے کہ بیٹھ کے جو ہے وہ دو رکعت کھڑے ہو کے ایک رکعت کے برابر ہوتی ہے اگرچہ وہ ذرا احتیاط کے مطابق ہے اور بہتر ہے لیکن فرماتے ہیں ضروری نہیں یعنی بیٹھ کر بھی آپ اتنی ہی رکعت جو ہے وہ پڑھ لیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں تو نوافل اور جو نوافل ہیں بیٹھے بیٹھے آپ یعنی نمازوں کے بھی بات بھی آپ اس طرح سے کرسی پہ بیٹھ گئیں بیٹھ پہ بیٹھ گئیں آپ اور اس کے بعد اپنے نوافل اور سر کے اشارے سے تھوڑا سے سر کے سر کے اشارے سے رکو کر لیا تھوڑا زیادہ سر جھگا کے سجدہ کر لیا تو اس طریقے سے آپ کر سکتی ہیں اور اس پہ میں وہ لے چکا ہوں اس موضوع پہ یہاں پر لیکچر کہ آیت اللہ سستانی ویسے تو کہتے ہیں احتیاط اسی میں ہے کہ بیٹھ کے تو نماز جائز ہے لیکن اس سر کو جھگا کے اشارے سے جبکہ نارمل سجدہ ہو سکتا ہے اس میں اشکال لگاتے ہیں لیکن وہ میں نے آیت اللہ حساق فیاض کی جو ہے آپ کو فتاوے پیش کیے تھے کلاس کے اندر کہ ان کی طرف رجوع کر کے اشارے سے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی جا سکتی ہے اچھا اب کتنے نوافلیں یومی اروز پڑھیں تو آغسستانی نے خود ہی لکھا کہ انسان یہ بھی کر سکتا ہے روزانہ کے بعض نوافل کو پڑھے بعض کو نہ پڑھے کتنی دیکھیں سہولت ہے اور نماز شب میں گیارہ رکعت کے بجے آخر کی تین رکعت پڑھنے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے یعنی آپ صرف نماز شفا اور نماز بہتر یہ پڑھنے آخر میں بلکہ کہہ رہے ہیں کہ بلکہ صرف نماز بہتر یا نماز بطر پر بھی اکتفا کر سکتا ہے یعنی ایک رکعت کم سے کم اسی کے انسان پابند ہو جائے تین رکعتوں کا پابند ہو جائے اور بہت یہ بہتر ہے اگر گیارہ رکعت کا ہو جائے پھر کہنے ہیں نافل اثر میں بھی چار رکعت پر بھی اکتفا کر سکتا ہے بلکہ دو رکعت پڑھنے پر بھی اکتفا کر سکتا ہے یعنی ویسے آٹھ رکعت تھے نماز اثر کے لیکن کہتے ہیں آپ چار پڑھ لیں دو رکعت پڑھ لیں نافلہ زہر اور نافلہ مغرب کو بھی اور اس طرح آٹھ رکعت نماز شب کی آٹھ رکعت رکعت میں صرف باس کو پڑھنا چاہے تو رجائے مطلوبیت کی نیت سے پڑھ سکتا ہے یعنی نافلہ زہر میں بھی اس کو خصوصیت رہے گی یعنی لیکن بس اس میں رجائے مطلوبیت کی نیت کر لیں یعنی اس میں بھی چار رکعت اور دو رکعت کیونکہ دونوں کے آٹھ آٹھ رکعت ہیں یعنی مقصد اس میں کہنے کا یہ ہے کہ اس رات سے اس کی ابتدہ کر دیں گے نافلہ نمازے بھی انشاءاللہ ہم پڑھنا شروع کریں گے اور یہ کیونکہ یہ اتنی بابرکت رات ہے کہ ایسی برکت اس کے اندر آپ کو ملے گی پھر آپ پورے سال ابھی آپ سوچ رہیں گے میں کیسے کروں گے لیکن آپ دیکھیں گے اس رات کی برکتوں سے انشاءاللہ یہ سلسلہ شروع ہو جائے گا اور پورے سال جاری رہے گا اور آپ کو سہولیات بھی دیتی ہیں بیٹھ کے بھی پڑھ سکتے ہیں اشارے سے بھی پڑھ سکتے ہیں رکعت کی تعداد بھی کم ہو جاتی ہے کتنی سہولیات ہیں اس کے اندر اور اگر کوئی شخص کہے کہ نہیں بھئی یہ پھر بھی میرے لیے پڑھنا مشکل ہے تو اور سہولیات بھی ہیں روزانہ کی نوافل یومیاں نہ پڑھ سکے نہ قضا پڑھ سکے مستحب ہے کہ ہر دو رکعت کے بدلے غریب مومن کو ایک مد جو ہے وہ آٹا وغیرہ دال چاول وغیرہ دے دے اس پہ بھی قادر نہیں ہے تو دن کی نمازوں کے لیے تین پاؤ اور آت کی نمازوں کے لیے تین پاؤ دے دے یعنی ڈیڑھ کلو آٹا روزانہ کے ادبار سے دے دے تو نوافل یومیاں کا اسے پورا سواب مل جائے گا یعنی اگر جسمانی طور پر وہ نماز نافلہ نہیں پڑھ سکتا ہے تو کم سے کم پیسے کے ذریعے اگر اس کے پاس سہولت ہے تو اس طرح سے کر لے وہ تو مہینے کے پیتالیس کلو ہو جائے گا تو بہت سے لوگ بہرحال پھر بھی افورڈ کر سکتے ہیں اس کو یعنی مقصد یہ ہے کہ اتنی سہولیات ملنے کے بعد بھی اگر انسان نافلہ نہ پڑے تو وہ اس سے پہلے کہ اپنے نفس کو آزماؤ کہ تم یعنی اتنی سہولیات اتنا ناقص نفس ہو گیا ہے اتنے کم ترین درجے کو پر پہنچ گیا ہے کہ اس کے باوجود یہ نہیں کر پا رہا اتنی سہولیات ملنے کے باوجود بھی تو یہ ہے اچھا اسی طریقے سے نماز اول وقت کا اگر کوئی عادی نہیں بہت سارا لوگوں کی طبیعت یہ ہوتی کہ نماز کو مختلف طریقوں سے ڈیلے کرتے رہتے ہیں اب یہ ہو چاہے وہ گھرلو کاموں گھرلو خواتین کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ ان کو فوراں نہ کوئی نہ کوئی کام یاد آتے ہیں اور بعض اوقات جنمن بھی چلے ہوتے ہیں لیکن کوشش یہ کریں کہ ایسا نظام والاوقات کو ترتیب دیں کہ اول وقت میں نماز پڑھ لیں کیونکہ واجب نماز میں اتنا وقت نہیں لگتا ہے پانچ دس منٹی لگتے ہیں تو کم سے کم پھر نوافل وغیرہ کے لیے فارغ جو اپنے اوقات دیکھ لیں لیکن نمازوں کو اول وقت میں پڑھنے کا ثواب بہت زیادہ بہت زیادہ ہے نماز آخر وقت بہت ہی اس کا ثواب کم سے کم تر ہوتا چلا جاتا ہے تو اس کی بھی اگر آپ عادی نہیں ہیں تو نماز شب میں اس کی عادی بن جائیں اول وقت میں بالکل نماز مغربین آپ پڑھ لیں اور اس کی ابتداش سے کر دیں اور دماغ میں یہی سوچیں کہ بس یہ شب قدر سے میں اس کی ابتدہ کر رہی ہوں اب ہر نماز کو آپ والے وقت میں پڑھوں گی انشاءاللہ فروردگار اس شب کی برکت سے اس دعا کو آپ کی قبول فرمائے گا اور آئندہ زندگی میں بھی نمازوں کو آپ والے وقت میں پڑھیں گی میں نے آج کچھ دن پہلے ہی اس کو سرسری طور پر بھی ذکر کیا تھا آج بھی سرسری بھی صرف یاد دہانی کے لیے کہ آج دولہ مجتوبت تہرانی جو ہیں وہ یہ بات فرماتے تھے کہ میں اپنی میں نے بڑے بڑے علماء سے قصب فیض کیا ہے اگر ان ساری تعلیمات کا خلاصہ مجھ سے ایک جملے میں سننا چاہو کہ بڑے بڑے مقامات کو کیسے حاصل کیا جا سکتا ہے روحانی تکامل کیسے سب کے علماء سے جو میں نے فیض حاصل کیا ہے اگر ایک جملے میں سننا چاہو گے تو وہ جملہ یہ ہے کہ ہر نماز کو اس کے اولی عوقات میں انجام دو بس تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کتنا زیادہ ہمارے پاس اگر ہم اس کے عادی نہیں ہوئے ہیں تو آپ سے اس کے عادی ہو جائیں یہ راتیں جو آ رہی ہیں بہت گولڈن اپورچونیٹی کے اعتبار سے ہیں یہ راتیں تو پھر آپ کے پاس دوبارہ ایسا استحکام اور ایسی بابرکت راتیں آپ کے پاس نہیں آئیں گی کہ آپ اتنا عظم مسمم کر کے ان نیکیوں کو آگے بڑھا سکیں ایک اور چیز بھی ایک خاص طور پر پہلے بھی ہم نے اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اتنی فیض اور برکت ایک تو یہ ماہ مبارک رمضانی آپ کی زندگی میں دوبارہ آ گیا ہے ورنہ تھا کہ کتنے افراد ہیں جو پچھلے سالوں میں اس دنیا کو چھوڑ گئے ہیں لیکن یہ برکت آپ کو ملی ہے پھر یہ پورا رمضان گزارتے گزارتے آخری عشرہ تقریباً شروع ہونے والا ہے یہاں تک آپ کو مواقع ملے ہیں عبادت کے اور پھر اس میں شب قدر آپ کو مل رہی ہیں تو پروردگار عالم کے حضور ایک سجدہ طویل اس رات کو ضرور انجام دیں تو پیغمبر اکرم ختمی مرتبت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ سجدہ زیادہ کیا کرو کیونکہ سجدہ گناہوں کو اس طرح جھاڑتا ہے جیسے ہوا درخت کے پتوں کو جھاڑتی ہے تو روزانہ ایک طویل سجدہ چاہے آپ اس میں کچھ پڑھیں ہاں نہ پڑھیں پڑھ لیں کوئی ذکر تو بہت ہی اچھا ہے لیکن پروردگار عالم کے حضور ایک طویل سجدہ دو تین چار پانچ منٹ کا جتنا بھی آپ کے ساتھ ہو سکے جس میں آپ تحمل کر سکیں گے ہاں کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہو رہا ہے مجھے ایک طویل سجدہ روزانہ انجام دیں یہ اس میں ایک عادت بنا لیں اس رات سے اس کی ابتدہ کر دیں اور یہ بہت فوائد جو ہے حامل یہ چیز ہے اور ایسے ایسے ہجابات آپ کے اٹھیں گے پروردگار عالم کے اس کو سجدہ کرنے سے طویل وزجد وقترب قرآن کی آیت بھی ہے کہ سجدہ کرو اور خدا سے قریب ہو جاؤ یعنی بہت زیادہ آپ کو قرب پروردگار دے لانے والی چیزیں تو اس رات میں بہت سے نیک کاموں کو جو ابتدہ آپ کو کرنی ہے اور اس کو دوام بخشنا ہے اس میں ایک آپ ان تمام چیزوں کے ساتھ ایک سجدہ طویل کو بھی اپنے ساتھ شامل کر لیں کیونکہ دیکھیں ایک بات کہی جاتی ہے کہ یہ ہمیں اس وجہ سے بوجھ لگتی کہ اللہ سے ہماری محبت کا وہ میار نہیں تو اللہ سے اگر واقعی محبت ہو جائے تو یہ سجدے بوجھ نہیں لگتے ہیں پھر انسان بیمار بھی ہے تو سجدہ کرتا ہے اور بلکہ یہاں تک یہ بات کہی جاتی کہ اصل موقع دیکھیں یہی ہے جس میں آپ سجدے صحیح طور پر کر پا رہی ہیں ورنہ کتنے ہی افراد ہم نے زندگی میں ایسے دیکھے ہیں جو اپنی نمازوں کو بغیر سجدوں کے پڑھ رہے ہیں اب بوڑے ہو گئے ہیں اب گھٹنے نہیں مڑتے ہیں اب کتنی ایسی چیزیں ان کے ساتھ ہو گئیں کہ پروپر وہ نماز بھی نہیں پڑھ پاتے ہیں نا پروپر سجدہ کر پاتے ہیں تو اس موقع کو آنے سے پہلے جو جو افراد اس پر قادر ہیں وہ اپنی عبادت کو بڑھائیں پروردگار کو سجدے زیادہ کریں ورنہ یہ کچھ عرصے بعد خدا نہ خواستہ ہر شخص کے ساتھ مجبوری بھی آ جاتی ہے اور بہت سے لوگ تو بغیر مجبوری کے بھی ایسی خاص مجبوری نہیں ہوتی لیکن پھر بھی اپنی واجب نمازیں کرسیوں میں بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور اکثر مراجعے کے نزدیک ان کی نمازیں بھی باطل ہوتی ہیں اور بلکہ دوبارہ بھی پڑھنے کی ضرورت پیش آتی ہے کچھ احتیاطیں واجب لگاتے ہیں کچھ فتوہ لگاتے ہیں کہ اگر جاہل ہے قاصر و مقصر کی بھی بات آتی ہے اس کے اندر لیکن بہرالی ہے کہ ہم کیوں اس طرف جائیں تو جو بھی سجدے کر سکتا ہو اس موقع سے فائدہ اٹھائے اور ورنہ یہ کچھ ہی عرصے بعد ہر شخص کے زندگی میں ایسا موقع آتا ہے کہ اسے بغیر سجدے کے نمازیں اشاروں اشاروں سے پڑھنی پڑ جاتی ہیں اور آیت اللہ سید علی آقا قاضی یہ بھی فرماتے تھے کہ روحانیت اور مانویت کو حاصل کرنی کی ایک راہ تو ہر شخص کے ہاتھ میں وہ یہ ہے ہر شخص کو اس پر دسترست دے یعنی پانچ سو سے ہزار سجدے روزانہ انجام دے یعنی اگر کوئی شخص اور کوئی مشکل مشکل چیزیں نہیں بھی کر پائے تو روزانہ اگر پانچ سو سے ہزار سجدے وہ انجام دے لے تو فرماتے ہیں یہ تو ہر شخص کے پاس حاصل ہے یہ والی قوت دیکھئے کیونکہ طبیعتیں سجدے کے اوپر زیادہ مائل نہیں ہیں حاصل ہی نہیں کیا ہے علاق سے نمازوں کے علاوہ جب سجدے اس طرح سے ہوں گے تو ایسا لطف محسوس ہوگا کیوں ہے کہ اتنے اتنے یہاں تک کہ ایک فرشتوں کی عبادت ہی ہے جو کچھ ایسے ہیں جو ہر بات سجدے میں رہتے ہیں کچھ ایسے ہیں جو ہر بات رکو میں رہتے ہیں اور آئمہ اور دیگر معصومین کس طرح سے کسرت سجدہ کیا کرتے تھے اتنے طویل سجدے اتنے طویل سجدے گھنٹوں پر محیط ہوتے تھے تو بہرحال یہ کہ یہ روحانیت کو حاصل کرنے کی بہترین تو اسی رات سے ایک طویل سجدے کی ابتدہ یا کسرت سجدہ کی ابتدہ آپ کر دیجئے اس رات کو خصوصی طور پر آپ کو نماز جعفر تیار کو ضرور پڑھنا ہے اور یہ اس وجہ سے بھی پڑھنا ہے کہ اس رات یعنی واقعیتاً تمام مستحبات کے اندر جو یعنی بلکل معتبر ترین نمازوں کے اندر سے اس میں سر فیرست نماز شب وغیرہ کے بعد جو ہے یا اس کے ہم پلہ ہی نماز جعفر تیار یعنی برنا تو بہت سی نمازیں ایسی ہیں کہ جو رجع کی نیت سے پڑھی جاتی ہیں یا ان میں ان کی سناد اتنی ثابت نہیں ہوتی لیکن پھر بھی پڑھی جا سکتی ہیں یہ تو معتبر ترین نماز ہے نماز جعفر تیار اچھا یہ تمام مشکلات کی حل کے لیے بھی اکسیر آزم ہے یعنی تمام مشکلات بحیثیت مجموعی اور خصوصیت کے ساتھ آپ اس رات میں ایک کام اور کر لیجئے گا وہ یہ ہے کہ اس نماز جعفر تیار کی اب یہ نیت کریں کہ یہ دنیا میں رہنے والے تمام مومنین و مومنات ان کی جو بھی حاجات ہیں میں ان کی قبولیت کے لیے اس کو پڑھ رہی ہوں ایک فرشتہ پروردگار عالم خلق کرے گا اور جو جتنی لوگوں کی خواہشات ہیں وہ تو آپ کی دعا سے قبول کرے گا ہی کرے گا خود ایک فرشتہ جو ہے وہ آپ کے حق میں دعا کرے گا کہ یہ تمام باتیں آپ کے اپنے حق میں بھی قبول ہو جائیں وہ دعا آپ کے لیے کرے گا تو نماز جعفر تیار تو نماز جعفر تیار اس میں بالکل فراموش نہ کریں اور اس کے بعد عادت بنانے اگر کسی کی واقعی ہو جائے کیونکہ شب قدر کی برکت ہے ابھی مشکل لگ رہی ہوتی لیکن اس کے بھی بہت سے ایسے طریقے ہیں جو جلدی بھی ہو جاتا ہے جلدی اگر ہو تو نمازوں کے بعد بھی تذبیحات کو مکمل کیا جا سکتا ہے اگر اتنا وقت نہ ہو کسی کے پاس اور جلدی میں ہو تو نماز جعفر تیار آئندہ زندگی میں بھی روزانہ یا ہفتے میں ایک دفعہ یا مہینے میں ایک دفعہ اس طرح سے کر کے یا پندرہ دن میں ایک دفعہ کوئی اپنا ٹائم ٹیبل شیڈیول اور اس میں مارک کرنے کیلنڈر بغیرہ کے اندر تاکہ آپ کو یاد رہ کے کہ مجھے کتنی اس کو پڑھنی ہے پھر اپنی صلاحیت کو اور بڑھاتے جائیں تو نماز جعفر تیار اور کوشش کریں میں نے کسی عالم کا پڑھا تھا وہ فرماتے تھے کہ میں نے کبھی بھی اپنے لیے نہیں پڑھا ہے بلکہ یہ تمام مومنوں مومنات کی مشکلات کے لیے جو اس کو پڑھتا ہوں تو وہ میری بھی ساری مشکلیں اس وجہ سے حل ہو جاتی ہیں تو یہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ اور کوشش کریں کہ جس میں آپ کو نیک آمال کا آغاز کرنا ہے اس کو دوام بخشنا ہے اس میں یہ کہ اگر قضا نمازیں ہیں تو وہ بھی اتارنا شروع کریں یہ بات والوں کے لیے میں نے پچھلی دفعہ بھی ذکر کیا تھا کہ وہ اولادیں جو ہمارے آواز پر اپنی نمازوں کے لیے نہیں اٹھتے وہ آپ کے لیے بعد میں کہاں یہ والے آمال انجام دیں گے برشتہ دار جو کہ لڑائی جھگڑے جن سے آپ کے ختم نہیں ہوتے وہ آپ کے لیے سب کام انجام نہیں دیں گے کہ اس کا آغاز کر دیں امام خمینی نے بھی غالباً کسی جگہ پہ لکھا ہے کہ ایک دفعہ انسان اپنی قضا نمازوں کو اتارنا شروع کر دے اور پھر اس کے بعد اگر وہ مکمل نہیں کر سکے اس سے پہلے دنیا سے چلا جائے تو انشاءاللہ رحمت خدا اس کے شامل حال ہوگی اور پروردگار باقی ماندہ نمازیں اس کی بغش دے گا یعنی کچھ اس طرح سے شروع تو کر دیا جائے کہ ہم نے اس کو اتارنا شروع کر دیا ہے تو روزانہ ایک نماز دو نماز یا ایک دن کی نماز سے اس کا آغاز کریں قضا نمازیں خواتین کے لیے اور بھی تھوڑی سی زیادہ ہوتی ہیں کیونکہ عمر کے اعتبار سے بلوغزن کا جلدی ہو جاتا ہے دس قمری پورے کرنے کے بعد سال یعنی نو قمری مکمل ہو جائے اور دسوہ دن سٹارٹ ہو جائے تو ان پہ واجب ہو لیکن وہ عموماً چھوٹی بچیاں ہوتی ہیں اور اتنے لاپروہی وغیرہ ہوتی ہیں نمازیں صحیح نہیں پڑھی ہوتی ہیں تو ان پہ کچھ قضا نمازیں اس طرح سے رہتی ہیں تو قضا نمازوں کو اپنی پڑھنا شروع کر دیں اچھا اسی طریقے سے تلاوت قرآن تلاوت قرآن بھی بمشکل لوگ جو ہیں روزانہ کی بنیاد پر کرتے ہیں یہ نہ کریں بلکہ کوشش کریں کہ پچھلی دفعہ بھی ہم نے شاید ذکر کیا تھا کہ پندرہ شابان سے جو قرآن کا ایک پارہ روزانہ پڑھنا شروع کر رہے ہیں تو اس طرح سے پڑھتے ہوئے ہیں کہ شب قدر تئیسویں میں وہ قرآن مکمل ہو جائے اور اس کے بعد اس کو معصومین کو ہدیہ کریں تو یا تو اس طرح سے اختتام اس طرح سے ہو آپ کا یا یہ کہ آپ اس کو آغاز بھی کرنا چاہیں تو آپ آغاز بھی کر سکتے ہیں الحال المرتحل حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام نے پیغمبر سے بوچھا اللہ مسول لیعالی محمد محمد کہ حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ مسول لیعالی محمد محمد سوال کیا گئے یا رسول اللہ کونسا شخص زیادہ بہتر ہے تو آپ نے فرمایا الحال المرتحل تو سوال کیا گئے یا رسول اللہ یہ الحال المرتحل سے کیا مراد ہے آپ کی تو آپ نے فرمایا ایسے قرآن کو شروع کرنے والا شخص جو اس قرآن کو اختتام تک پہنچاتا ہے جس کو اس نے شروع کیا ہوتا ہے اور ختم کرنے کے بعد قرآن کا پھر سے آغاز کر دیتا ہے پس ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی ایک دعا ہے تو یعنی یہ تیسویں رمضان میں آپ کا ایک قرآن ختم ہو رہا ہوگا اور اسی صحیح دوسرے قرآن کی ابتداب کر دیں تو آپ اس میں شامل ہو جائیں گے اور ایک ایک کوئی ایسی دعا جو آپ کی زندگی میں سب سے زیادہ اہم ہو وہ اس کے لیے قرار دیتے ہیں پیغمبر اکرم نے فرمایا ایسے شخص کے لیے اللہ کے نزدیک قبول کی جانے والی کے نہیں سمجھیں کہ ہنڈیٹ پرشنٹ وہ دعا قبول ہوگی کوئی ایک دعا سوچ کے رکھ لیں شب قدر کے اندر قرآن کا اختتام کریں اور اگلے قرآن کا آغاز کر دیں تو آپ اس روایت کی ایک مزداق بن جائیں گی کہ آپ الحال المرتحل میں شمار ہوں گی خود پیغمبر اکرم یہ جملے رشاد فرمائے ہیں اور اکلیاز سے اس بات کی گارنٹی لی ہے کہ قبول شدہ ایک دعا آپ کے لیے دعا آپ دیکھ لیجئے انشاءاللہ کہ کونسی ہوگی وہ اسی رات سے اس کا آپ کو کوشش کیجئے دیکھیں جب یہ عادی ہو جاتا ہے انسان تو زندگی کے مرحلوں کے اندر چھوٹا قرآن رہبر معظم بھی اور دیگر مراجع کی بھی ہم اس میں دیکھتے ہیں کہ ان کی پاکٹس کے اندر ہوتا ہے جہاں کہیں موقع ملتا ہے وہاں ہی نکال کے تلاوت شروع کر دیتے ہیں وقت کو ضائع نہیں کرتے اور اتنے عمر طویل گزرنے کے بعد بھی یہ چھوٹا قرآن ہر وقت ان کی جیب میں رہتا ہے دیگر علامہ کو بھی ہم نے بہت سے دیکھا ہے کہ قرآن ان کے پاس چھوٹا یہ ہینڈی جو جس میں اپنے آپ مارکنگ کر سکیں یا کوئی بھی نشانی وغیرہ لگا سکیں اس انداز سے ایک ہونا چاہیے اور پھر یہ اس طرح سے عادت ہو جاتی ہے تو پھر یہ عادت تلاوت قرآن کی انشاءاللہ پھر یہ ختم نہیں ہوتی ہے آیت اللہ بہجت کے بھی ہے کہ ہر وقت اس طرح سے تلاوت قرآن کرتے تھے شب قدروں کے اندر بھی تلاوت کرتے تھے یہاں تک کہ انسان اگر کبھی بہت بوڑا بھی ہو جائے بیمار بھی ہو جائے عام طور پر تو مریض حضرات کو ہم نے نہیں دیکھا کہ وہ تلاوت قرآن کہیں ہسپیٹلز میں انڈری پہ لگئی نہیں ہیں ان کی تو اپنی واجب نمازیں پڑھنا ان کو مشکل ہو جاتی ہیں لیکن دین پر عامل ہیں یا اس کے عادی ہو چکے ہیں تو وہ اس تلاوت قرآن کو اسپتالوں میں یا جب نامسائد حالات آجائیں اس میں بھی اس پہ عمل کرتے ہیں تو دیکھئے قرآن کی تلاوت سے محروم گھر پر مسئیبتوں کا نزول ہوتا ہے یہ ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ وہ گھر جس کے اندر قرآن نہیں پڑھا جاتا اور اللہ کو یاد نہیں کیا جاتا تین مسئیبتیں اس گھر میں داخل ہو جاتی ایک تو برکت کام ہو جاتی ہر وقت انسان مہنگائی کا رونا روتا رہے گا مالی مشکلات رہیں گی یعنی دوسرا ہے کہ فرشتے اس گھر کو چھوڑ دیتے ہیں اب کیا ہے برکت سے محروم ہو جاتا ہے اگر فرشتے اس کے لئے دعائیں کرتے ہیں وہاں پر وہ سب ان کے دعاوں سے انسان محروم ہو جاتا ہے ان کے گھر چھوڑنے سے کیا ہوتا ہے خانہ خالی از دیومی گیرد یعنی شیطان گھروں کے اندر داخل ہو جاتے ہیں تو اب ظاہر ہے شیطان داخل اب لڑائی جھگڑے بھی ہوں گے ہنگامے بھی ہوں گے بے برکتیاں بھی ہوں گی تو یہ گھر پہ گھروں میں تلاوت قرآن جو ختم ہو گئی بچوں کو بھی روزانہ چند سورہ کم سے کم ایک رکو دو رکو یعنی گھر کے تمام افراد اس کا ضرور پابندی کریں تو گھروں میں برکتوں کا نزول ہوتا ہے ورنہ ان تمام مفاسد کا گھر شکار ہو جاتے ہیں تو یہ خاص طور پر اس رات سے اس کی ابتداء کر دیں کہ آئندہ ہم اس طرح سے کچھ نہ کچھ قرآن کو گھر کے اندر رائچ کریں گے کہا جاتا ہے نی ان گھروں سے قرآن کی صداییں نہیں گونجتیں تو وہ ملت یا قومیں یا اس طرح سے وہ بھی سمجھیں کہ مردہ ہو چکے اگر گھر سے تلاوت قرآن کی آواز نہیں آ رہی تو یہ گھر کے افراد مردہ ہیں یعنی سمجھیں اب یہاں کوئی رہتا نہیں اس طور پر اس کو شمار کیا گیا تو قرآن کی تلاوت اس انداز سے اور پھر یہ بھی ہے کہ جو قرآن کی تلاوت آپ کریں گی اور ختم قرآن جو آپ کریں گی اس کا ثواب آپ جو ہے وہ اس طرح سے بھی کر سکتیں گے پروردگار اس کا ثواب مثلا مثلا ہمارے پیارے رسول خدا اور غر اعزت امیر اور حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 تمام انبیاء و مرسلین شہدہ و صدیقین و صالحین اولیاء خدا اسیران کربلہ اور شہدائے کربلا ان سب کو پہنچے اور ان کی بارگاہ سے ہمیں جو کچھ آتا ہو وہ حضرت آدم سے لے کر قیامت تک کے تمام مومنوں و مومنات کو ہدیہ کر دیں تو انشاءاللہ اگر کوئی رشتہ دار مرہومین ہیں ان کے نام بھی الگ سے آپ لے لیں تو بہرحال آیت اللہ وحید و خورسانی نے اس موضوع پر ایک درس بھی دیا تھا اس کا کلپ بھی ہم نے لگایا تھا تو اس میں یہ تھا کہ جس معصوم کے نام بھی اگر آپ قرآن کو ہدیہ کرتے ہیں تو اس کا نازمی نتیجہ ہی نکلے گا کہ ان کے ساتھ آپ قیامت میں اٹھائے جائیں گے تو کتنے اب اگر چودہ معصومین ان سب افراد کے اپنے نام لے لی جتنے میں نے ذکر کی ان سب کے ساتھ میشور ہونے کے معنی کیا ہیں بس اب بیڑا پار ہے اب آخرت ہماری جو سمر گئی ہے انشاءاللہ اور یہ روایات میں اس کا تذکرہ ہے کہ انہی معصوم کے ساتھ اس کو اٹھایا جائے گا آیت اللہ وعید قرآن سانی نے اس کو اپنے اس میں بیان کیا ہے اچھا پھر اس رات کو جو اور چیزیں آپ کو انجام دینی ہیں وہ ایک تو یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے زندگیوں میں آپ دیکھیں گی کہ فقی احکام کا لوگ اتنا زیادہ خیال نہیں کرتے ہیں پوری پوری نماز سے آیا ہو جاتی ہیں روزے باطل ہو جاتے ہیں گڑ بڑے خمس کے اندر بہت بہتہاشا ہوتی ہیں تو روزانہ کوشش کریں کہ اس رات سے اس کی ابتدہ کر دیں کہ توضیل مسائل کا کچھ نہ کچھ چار پانچ چھے آٹھ دس مسئلے روزانہ آپ اپنے اس میں بنا کر رکھیں یا کم سے کم دس منٹ کا بیس منٹ کا پندرہ منٹ کا کوئی بھی کلپ اب تو مفقی احکام کے ہیں آپ کو اس میں زیادہ غور و فکر نہیں ایک نیچوڑ آپ کو مل جاتا ہے مجتہدین کے فتحوے کا سمجھ بھی بات آ جاتی ہے روزانہ اپنی ایک عادت بنائے کہ روزانہ اتنا تو تو اس میں انشاءاللہ اس راتی سے اس کی ابتدہ کریں تو آپ دیکھیں گی کہ بہت بہترین یہ چیز آپ کے لیے ہو جائے گی کہ علم مسلسل اضافہ ہوگا عامال صحیح ہوتے جائیں گی پہلے عامال صحیح ہو جائیں پھر قبول قبولیت کی بات بھی آئے گی تو صحیح ہو جائیں عامال آقا شیخ عبدالکریم حقشناس آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقشناس دیکھیں علماء نے بڑے بڑی ہمارے وہ رفعہ میں شمار ہوتے ہیں اور یہ خود بیان کرتے ہیں اپنی والدہ کے مطالق بھی کہ کہہ رہے ہیں کہ میری والدہ جو ہیں وہ بالکل بھی پڑی لکھی نہیں تھی حتی کہ حروف کو بھی شناکت نہیں کر سکتی تھی لیکن قرآن کے اور صحیحہ کاملہ کو روانی کے ساتھ پڑ سکتی تھی اور اس کی ایک وجہ بھی تھی کہتے ہیں کہ والدہ نے ایک خواب دیکھا تھا تو اس میں حضرت امیر المومنین اللہ السلام آئے تھے اور انہوں نے کھانے کی کوئی دو چیزیں دی تھی جس میں سے کہا کہ ایک تو مجھ سے ضائع ہو گئی تھی شیطان نے مجھ سے چھین لی وہ اور ایک جو تھی ایک کو میں نے اس کو کھا لیا اور جب اس کے بعد میں اٹھی ہوں تو میں قرآن کو اور قرآن کو اور صحیحہ کاملہ وغیرہ کو شراخت کر سکتی ہوں یہاں تک کہ قرآن کی اگر کوئی آیت لکھی جائے اس کے ساتھ عربی میں کوئی جملہ لکھ دیا جائے تو وہ تشخیص کر کے بتا سکتی ہی تھی یہ قرآن ہے اور یہ قرآن نہیں تو بہرحال دیکھیں یہ ان کی تعلیم یافتہ آہ بہرحال یہ جو ان کی تربیتوں میں جو آہ پائے ہیں آہ لوگ تربیت تو آیت اللہ شیخ عبدالکریم حق شناس وہ یہ فرماتے تھے کہ اگر تکامل آپ کو حاصل کرنا ہے اور بہت روحانی معنویت آپ کو حاصل کرنی ہے تو آپ ایک کام یہ کریں کہ روزانہ کی بنیاد پر کہہ رہے ہیں اتنی زبردست آپ کو توفیقات حاصل ہوں گی کہ روزانہ آپ ایک گناہ چھوڑتے چلے جائیں یعنی آپ اگر مستجابت دعوات ہونا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کوئی بھی آپ کی دعا ایسی نہ ہو کہ جو آپ جس پہ جو آپ کی قبول نہ ہو تو روزانہ ایک گناہ چھوڑتے چلے جاؤ اور روزانہ اچھا گناہ چھوڑتے چلے جاؤ میں دیکھی بہت ساری چیزیں ایسی ہیں کہ تو اسرافی کسی نے بہت اچھی بات کہی تھی میں نے کہیں پڑھی تھی کہ ہم نے کورونا سے یہ تو سیکھ لیے کہ شادی کی تقریب چار پانچ لوگوں میں بھی ہو جاتی ہے یہی بات ہمیں شعرہ اسلام کی شریعت چودہ سال سے سمجھا رہی تھی اگر یہ پہلے سمجھ میں آ جاتا اتنی فضول اسراف نہ کرتے تو خربوں کا اسراف بھی نہیں ہوتا لاکھوں گھر بھی بس جاتے اب اس میں لاکھوں اور روپے خرچ کرتے چلے جا رہے ہیں تو ایک روزانہ کی بنیاد پر ایک برائی انسان چھوڑتا چلا جائے اور فرماتے ہیں کہ روزانہ کی بنیاد پر ایک نئی نیکی کا اضافہ کرتا چلا جائے تو یہ شروعی سے مستجابت دعوات ہو جاتا ہے یعنی آپ جو بھی آپ دعا کریں گی دیکھیں ہمارا یہی ہے نا کہ شب قدر میں ہم حاجات کو کیسے قبول کروائیں تو ایک طریقہ انہوں نے عبدالکریم حقشناس نے ایسا بتایا کہ یہ اگر آپ کرنا شروع کریں گے روزانہ ایک برائی چھوڑتے جائیں نوٹ کرتے جائیں اپنے پاس اور ایک نیکی کا اضافہ کر لیں کہتے ہیں کہ آپ کس ہر دعا قبول ہو جائے گی ایک ایسی صلاحیت آپ کے اندر آ جائے گی عبدالکریم حقشناس کے متعلق کہا جاتا ہے کہ اس قدر یہ گناہوں سے بچتے تھے کہ یعنی اپنی زندگی میں ایک دفعہ انہوں نے کسی کی غیبت سن لی تھی اور اس کا دفعہ نہیں کر سکے تھی غیبت کی نہیں باس وقت ہوتا ہے نا کس کو یا دوسرے آدمی نے غیبت کر دی تو ایک حق بنتا ہے اس مومن کا دفعہ کیا جائے ایسا محول تھا کہ دفعہ نہیں کر سکے تو اس جس کی غیبت کی گئی تھی اس کے پاس گئے اس کے ہاتھ پاؤں چومیں اور اس سے درخواست کی کہ مجھے تم معاف کر دو کہ میں کسی جگہ پہ تھا اور وہاں تمہاری غیبت ہوئی اور میں تمہارا دفعہ نہیں کر سکا یعنی اس حق تک اور غیبت تو کرنا تو کجا یعنی سننے میں بھی جان بوجھ کے نہیں سنا تھا بلکہ صرف یہ کہ دفعہ نہیں کر سکے تھے تو یہ بہرحال دیکھی انسان جو ہے کتنا زیادہ اس کا پھر عادی ہو جاتا ہے نیک عامال کا اور برائیوں سے بچنے کا تو مستجابت دعوت بھی ہو جاتا ہے آیت اللہ شیخ محمد حسن صاحب جواہر القلام دیکھیں ویسے ان کا نام تھا شیخ محمد حسن صاحب جواہر کہلاتے ہیں اچھا اب کچھ تحالی علمہ سے ان کے استاد نے پوچھا کہ جواہر القلام کس نے لکھی ہے تو شاگرد کہہ رہا ہے صاحب جواہر نے تو یہ صاحب جواہر کوئی نام نہیں ہے یعنی صاحب جواہر القلام ان کی کتاب کا نام ہے صاحب جواہر کے نام سے مشہور ہے لیکن اصل نام ہے شیخ محمد حسن جیسے ہمارے جو پہلے سی ایس ایس وغیرہ کے امتحان ہوتے تھے جو کہا جاتا ہے کہ کسی کو پاس نہیں کرنا ہوتا تھا تو ان سے پوچھتے تھے کہ ٹمبکٹو کا رغبہ بتائیے کتنا ہے مظاہر ہے کس کو یاد ہوگا مثلا اور جس کو پاس کرنا ہوتا تو اس سے پوچھتے تھے سکھر بیراج کہا ہے وہ کہتا تھا سکھر میں تو پاس ہو جاتا تھا تو بہرحال اے تو اسی طریقے صاحب جواہر والا بھی معاملہ ہے کہ یہ نام نہیں ہے بلکہ شیخ محمد حسن ان کا بھی یہ ہے کہ جو انہوں نے کتاب لکھی ہے جواہر القلام جواہر القلام تیتالیس جلدوں پر مشتمل ہیں فورٹی تھری جلدیں ہیں اور یہ استدلالی کتاب ہے یعنی ہر فقعی مسئلے کے دلائل ہیں آج کل اخباریوں کے بڑا زور ہو گیا کہ مجتہدین دلائل نقل نہیں کرتے جاؤ پڑو ان میں دلائل ہیں تیتالیس جلدے پڑو سیکڑوں کی تعداد میں لولمانے جو ہے وہ احکامت دین کے دلائل جو ہے وہ نقل کی کتابوں کے اندر اب کسی کو یہ اگر بتائیں بھی تو اس کی کیا سمجھ میں آنا ہے فورٹی تھری تو اب یہ یہ انہوں نے تقریباً پچیس تیس سال کے عرصے میں یا چالیس سال کے عرصے میں اس کتاب کو انہوں نے مکمل کیا تھا اور اس طرح سے مکمل کیا تھا کہ اس بات کا پورا پروگرامنگ میں رکھا تھا کہ ایک کتاب شبے تیس رمضان المبارک کو شبے قدر میں مکمل ہو تو صاحب جواہر نے اس طرح سے اس کتاب کو شبے قدر کے اندر مکمل کیا صاحب جواہر کی ایک بات میں نے شاید پہلے بھی کبھی نقل کی تھی اس قدر اپنے مشن کے اندر تھے کہ جب یہ کتاب تعلیف کر رہے تھے اسی دوران ان کے ایک جوان بیٹے کا انتقال ہو گیا تدفین صبح کے وقت کسی وقت ہونی تھی پوری رات یہ اپنے بیٹے کے سرانے بیٹھے رہے میت کے اور وہاں بیٹھ کر کتاب جواہر القلام کو مکمل کرتے رہے تو آپ سوچیں کتنے یہ علماء انہوں نے آج تک جب یہ دیکھیں ہم ان کی کتاب دکھا رہے ہیں ان کی اپنی تصویریں دکھا رہے ہیں دنیا سے گئے ہوئے کتنے طویل عرصہ ان کو گزر گیا ہے ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے زندگی میں ایک صفحہ کہیں لکھا وہ نظر نہیں آ رہا ہوتا ہے کہ جناب اسلام کی کوئی خدمت کی ایک صفحہ لکھ کر ہی کم سے کم اور ان کی کتابیں رہتی دنیا تک انشاءاللہ قائم رہیں گی اور کتنا یہ بھی مجتہدین جواہر القلام سے استفادہ کیے بغیر بھی مجتہد نہیں بن سکتا ہے کوئی شخص تو بہرحال ضرور اس کو پڑھنے پڑتی ہے کتاب ان کی تو بہرحال جواہر القلام کی جو اختتام ہے یہ بھی انہوں نے شب قدر پہ کیا تو یہی بات آیت اللہ سید محمد حسین طبعہ طبعہی کے متعلق بھی ہے آیت اللہ سید محمد حسین طبعہ طبعہی نے بھی مسلسل یہ جو اپنی تفسیر المیزان جو لکھی ہے یہ بیس سال کی محنت شاقہ انیس سو بہتر میں غالباً ان کی تفسیر مکمل ہوئی تھی اور بیس سال کی محنت شاقہ کے بعد انہوں نے یہ تفسیر جو ہے دن اور رات کی محنت کے بعد مکمل کی اور بیس جلدیں ہیں تفسیر المیزان کی عربی میں اور فارس آہ تقریباً آٹھ ہزار صفات پہ مشتمل ہیں اور جو اس کا فارسی ترجمہ ہوا ہے وہ چالیس جلدوں میں ہوا ہے اور سولہ ہزار صفات پہ مشتملے ہوئے تو آپ دیکھیں کہ یہ اتنا اسلام کی ایسی آہ امدہ ترین تفسیر بلکہ صفحے اول کی تفسیر کے اندر جو ہے تفسیر المیزان کا شمار ہوتا ہے اور اس کے لیے آیت اللہ سید محمد حسین طبعہ طوائی نے مسلسل بیس سال تک اس کو کیا ہے اور انہوں نے بھی کیا کیا اپنی کتاب کے اندر بھی لکھا ہے کہ اس طرح سے پروگرامنگ کرتے ہوئے آئے کہ تفسیر المیزان کا جو اختتام ہو وہ شب قدر میں ہو یعنی جس رات کو انہوں نے مکمل کیا ہے وہ تیسمی شب قدر تھی جس میں اس تفسیر کو مکمل کیا ہے تو یہ دیکھیں گے آپ علماء یا تو آغاز کرتے ہیں اپنی ان محنتوں کا یا اس پر اختتام محنتوں کا اور اس کے بعد اس کو شب قدر میں بارگاہ خداوندی میں پیش کرتے ہیں تاکہ اس رات کا عجر و ثواب اپنی پلیننگ میں اس طرح سے رکھنی چاہیے پورے سال کی چیزیں کہ انسان جو ہے وہ شب قدر میں اس کا اختتام کر کے پھر بارگاہ خداوندی میں شب قدر میں حدیعہ پیش کرے اللہ کی بارگاہ میں تو بہرحال یہ المیزان فی تفسیر القرآن کے نام سے آیت اللہ محمد حسین طبعہ طوائی نے اس انداز سے مکمل کیا لیکن دیکھیں اس قدر بہرحال یہ ان کی کتنی عظیم تفسیر ہے لیکن بینفسی کا عالم یہ تھا کہ یہ الٹے ہاتھ پہ تو آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعہی ہیں سیدھے ہاتھ پہ ان کے بھائی حسن الہی طبعہ طبعہی ہیں عرفانیت اور بہت سے حوالوں سے بعض علماء کہتے ہیں کہ حسن الہی طبعہ طبعہ آیت اللہ محمد حسین طبعہ طبعہی سے بھی اوپر کی چیز تھے بعض حوالوں سے اور یہ آیت اللہ علی آقا قاضی طبعہ طبعہی کے شاگردوں میں سے تھے خاص طور پر ان کے جو یہ بھائی ہیں کہہ رہے ہیں کہ جب میں نے ابھی میں نے تفسیر مکمل کی تھی بھی پبلش نہیں ہوئی تھی میرے بھائی نجف میں تھے یہ ایران میں ہوتے تھے آیت اللہ طبعہ طبعہی ان کے بھائی کا ختمہ سے آیا اور کہا کہ کیا تم نے کوئی تفسیر علمیزان کے نام سے مکمل کیے کیونکہ میرے والد یعنی جو ان دونوں کے والد تھے ہمارے والد خواب میں میرے آئے ہیں اور کہا ہے مجھ سے کہ تمہارے بھائی محمد حسین طبعہ طبعہی نے تفسیر علمیزان لکھی ہے لیکن اس کا ثواب مجھے ابھی تک حدیہ نہیں کیا ہے تو تم اس کو یہ بات بتاؤ کہہ رہے ہیں کہ میرے علاوہ اس سے بھی کوئی واقف نہیں تھا کہ یہ تفسیر میں نے مکمل کی تو کہہ رہے ہیں کہ اصلاً بات یہ تھی کہ میں اپنی کام کو اس قابل نہیں سمجھتا تھا لیکن بہرحال یہ کہ چلو اب والد نے کہا ہے تو آج ہی میں اس تفسیر کا جو ثواب ہے میں اپنے والد کو حدیہ کرتا ہوں تو بہرحال آپ نے دیکھا کہ شب قدر کے اندر صاحب جواہر نے بھی اپنی کتاب مکمل کی اسی شب قدر کے اندر آیت اللہ طبعہ طبعہی نے تفسیر علمیزان کو مکمل کیا اور میں دیکھیں دونوں کتابیں ایسی بابرکات کہ یہ پوری دنیا کی صفحے اول کی تفسیر جو ہے ان قرار پا گئی صاحب جواہر کی کتاب پڑھے بغیر کوئی شخص مشتہد بننا اس کا مشکل ہے جب تک کہ اس کے دلائل اور ان سب چیزوں کو نہ دیکھے کوئی مشتہد ایسا نہیں ہو جس نے صاحب جواہر کی جواہر الکلام نہ پڑھی ہو اور اب تو انتخابیں اچھا کیونکہ یہ تو کافی زخیم ہے اور بیس جلدوں میں تو صرف عربی میں ہے فارسی میں چالیس جلدیں ہیں اردو میں ترجمہ ہوں گی تو اور کتنی کافی حد تک چھے ترجمہ اس کا ہو گیا ہے لیکن ایک انتخاب میزان تفسیر المیزان کے انتخاب کے نام سے بھی اردو میں جو ہے وہ اہم اہم جو اس میں فلسفیانہ بحثیں ہیں عام لوگوں کے جو مطلب کی چیزیں ہیں وہ تلخیص کر کے وہ بھی آ گئی ہے تو آپ وہ بھی لے کے پڑھیں اس میں بہت زیادہ دقیق اتنے مطالب نہیں ہیں اور کوئی عام شخص بھی اس کو پڑھ سکتا تو بہرحال یہ کہ دیکھئے جب ہی ہمارے چھٹے امام امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا دو ہزار بیس میں جب یہ پوسٹ بنائی گئی تھی اس وقت لیکن آپ کو دو ہزار تیس آ گیا ہے فرماتے ہیں جو بھی کوئی شخص عمل کرنا چاہے اسے چاہیے کہ اس پر ایک سال تک کاربند رہے اس کے بعد اگر چاہے تو اس سے روگردانی کر سکتا ہے اس کی وجہ امام فرماتے ہیں یہ ہے کہ سال میں لیلت القدر ہوتی ہے ہو سکتا ہے وہ عمل اللہ کی پسندیدگی میں آ جائے یعنی آپ جو بھی سال بھر میں پورا عمل آپ نے شروع کیا ہو اس طرح سے ہو کہ وہ اس میں لیلت القدر بھی آئے جب آپ کرتے کرتے اس رات کو بھی یہ عمل کریں گی تو وہ اللہ کی پسندیدگی کی نگاہ میں آ جائے گا اور پھر آپ کا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ تو بہرحال جو بھی نیک عمل ہو وہ ہم پھر آپ کو یاد دہانی کرا رہے ہیں کہ یا تو آغاز کریں یا اختتام کریں یا اس کو شب قدر میں بھی اس انداز سے جاری رکھیں اقبال العمال جو کی سید ابن تاوس کی ہے جس کے متعلق میں نے پیچھلی دفعہ بھی بتایا تھا کہ آغاز بزرگ تہرانی فرماتے تھے کہ صرف عوام پر احسان نہیں ہے ابن تاوس کا بلکہ علامہ پر بھی احسان ہے کہ اقبال العمال کے نام سے انہوں نے کتاب لکھی ہے جس میں سبور سال کے اس طرح کے مہینوں کے چیزے بھی اس میں بیان کی گئی ہیں اس میں دیکھی ایک دعا ہے جو خاص شب قدر کے لیے اس میں کہیں لکھی گئی اللہم صلی علی محمد وعالی محمد و وفقنی فیہ لیلت القدر علی افضل حال تحبو ان یکون علی احد من اولیائی کا و ارزاہ لکا پہلے اللہ محمد وعالی محمد پر درود ہو اللہم صلی علی محمد وعالی محمد اور اس میں دعا ہے کہ پروردگار مجھے ایسی حالت لیلت القدر میں انعائد فرمانا مجھے ایسی توفیق عطا فرمانا کہ جو اپنے اولیاء کے لیے تو نے سب سے بہتر حالت قرار دی اور مجھے ان کاموں میں یعنی مشغول رکھ کے جس میں تو تیری رضا ہو تیری پسندیدگی ہو یعنی اس رات کو ایسے کام آپ کو اس میں دعا یعنی الگ سے دعا ہے ماہ رمضان کے شب قدر میں مجھے شب قدر ایسی نصیب فرمانا جیسے تو نے اپنی اولیاء کے لیے مقرر کی یعنی یہ بھی اس رات کو خصوصیت کے ساتھ یہ ویسے رمضان کی دعاوں کے اندر ہے لیکن یہ پوری رات آپ اس انداز سے آپ کو گزارنی ہے یعنی آپ کی دعا یہ رمضان میں شامل حال رہی کہ مجھے افضل حالت یعنی جو بہترین حالت جس پہ تیرے اولیاء قائم رہتے ہیں اس رات تو وہ مجھے اس حالت کے اندر جس میں تیری پسندیدگی ہو میں پوری رات اس انداز سے گزاروں بانو مشتہدہ بانو نسرت امین ان کا اکثر بار بار ذکر آتا ہے لیکن ایک آج خاص حوالے سے دوبارہ آ رہا ہے یہ خاتون مشتہدہ تھی اور ان کا مطالق میں نے بتایا تھا کہ یہ واحد وہ خاتون ہیں کہ عالم اسلام میں جنہوں نے تفسیر قرآن لکھی ہے مغزن العرفان کے نام سے تفسیر قرآن جن کی ہے تو یہ ان کا اسفحان میں ان کا ایک مغبرہ بھی بنا ہوا ہے اور ان کا مغبرہ اس تانداز سے ڈیزائن کیا گیا ہے کہ وہ چادر کی شکل کا ہے ایک عورت جس طریقے سے چادر پہنتی ہے اس طرح سے ان کا یہ مغبرہ جو ہے وہ ڈیزائن کیا گیا ہے وہ بہت ہی عارف خاتون تھیں اور بہت ہی مجتہدہ تھیں اور ان سے یہ بات پوچھی گئی اور ایک کتاب ہے رویش خوشبختی کے نام سے جو مخوہرہ نے انہیں عورتوں کے لیے جو انہوں نے کچھ نصیحتیں کی ہیں دیکھیں خود بھی ایک خاتون مجتہدہ اور عورتوں کے لحاظ سے ایک نصیحت کرنا اس کا جو اتنا علم کے اندر بھی اس قدر بوسط رکھتی ہو تفسیر قرآن جس نے لکھی ہو درجہ اجتہات پہ فائز ہو ایک عارفہ اور عالمہ ہو تو وہ اس کی نصیحت آپی کی سنف کے ادبار سے کتنی اہمیت رکھے گی ان سے پوچھا گیا عورتوں کا آج کل سب سے بڑا جہاد کیا ہے تو انہوں نے جواب میں جملے ارشاد فرمائے کہ اگرچہ یہ چیز مشکل ابتدا کے اندر لگے گی لیکن اگر عورتیں اس کے اوپر کاربند ہو جائیں تو انشاءاللہ وہ تکامل اور مانویت کے بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں وہ یہ ہے کہ جو آسائشیں ہیں اور زیور ہیں کپڑے ہیں اور تجملات ہیں زینت والی چیزیں ہیں ان میں اگر یہ کمی کریں تو یہ بڑے بڑے مقامات کو حاصل کر سکتی ہیں دیکھیں خود عورت ہونے کے بہانے بہت وقت آپ دیکھتی ہیں نا کہ ہر وقت زیادہ تر دماغوں پہ صرف کپڑے سوار رہتے ہیں درزیوں کے چکر جو ہے وہ لگ رہے ہوتے ہیں بے تہاشا جوتے ہیں لیکن پھر خرید رہے جا رہی ہوتی ہیں تو یہ چیزیں رکاوٹ بنتی ہیں لیکن کسی حد تک تو میک اپ اور زینت چلیں وہ شوہر کے حوالے سے جو ہے کچھ تاقید ہے لیکن ہر وقت ایک بس ایک موڈل اور گڑیا بن کے ہر وقت جو ہے خواتین کے دماغ میں رہے کہ مجھے اس انداز سے رہنا ہے اور ہر وقت اتنا تیار اور بن تھن کے کہ ہر وقت کپڑے زیور تائیوشات تجملات اسی کے اندر رہے کہا کہ دیکھو یہ سب سے بڑا جہاد یہ ہے جس میں ابتداء میں ذرا مشکل آئے گی سادہ زندگی گزارنا شروع کریں ان چیزوں سے آہستہ آہستہ اپنے آپ کو ہٹائیں پھر وہ دیکھیں گی یہ تاکامل کی رہوں کو کتنی تیزی کے ساتھ تیہ کرتی ہیں یعنی ایک خاتون مجتہدہ نے آپ کے لیے ایک بلکہ کچھ اور چیز نہیں بتائے ان سے سوال یہ پوچھا گیا تھا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کل عورتوں کا جہاد کیا ہے تو وہ اور بہت سی چیزیں بتا سکتی تھیں لینک کہا کہ نہیں ان تائیوشات کو چھوڑو ان میں کچھ کمی کرو اور بس جو اسلام نے جس حد تک کہا ہے اس کا سہارا لے کے عورتیں بہت ہی زیادہ یعنی اس کو کروس کر گئی ہیں اپنے لیمٹس سے بہت آگے چلی گئی ہیں تو اس میں خاص طور پر تو یہ جہاں رات میں بہت ساری چیزیں آپ کو کرنی ہیں تو اس کا بھی آغاز اسی رات سے کر دیجئے گا کہ یہ جو لا متنہی کپڑے بنانے کا اور زیورات کا اور میک اپ کا اور مختلف چیزوں کا اس میں کمی آہستہ آہستہ لے کر آئے ہیں پھر آپ دیکھیں گے کہ واقعی بہت آپ کے لیے سہولت آسانی اور آگے کے بھی مراحل بہت سے تہہ ہوتے چلے جائیں گے یہ بھی کہا جاتا ہے حضرت امیر نے فرمایا ہے کہ بہترین حیاء تمہارا خود اپنے نفس سے حیاء کرنا ہے یعنی اور یہاں تک روایتوں میں کہ خود پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ چتنی تجملات میں ہوں گے دکھانا چاہیں گی یعنی تمہاری عورتوں میں بتنین عورتیں وہ ہیں جو متاکبر ہیں بناو سنگھار کی نمائش کرنے والیاں ہیں یہی تو منافق ہیں ان کی بہت کم تعداد جنت میں جائے گی تو یہ اس کا لازمی نتیجہ دیکھیں جب کوئی بہت تیار ہوتا ہے نئے کپڑے پہنتا ہے بہت آرائش تو اس کا یعنی شیطان بہر بھی اس کو ورغلاتا ہے کہ باہر نکلو لوگوں کو اپنے آپ کو دکھاؤ اپنے حسن کی جو ہے وہ مثلا پذیر آئی جو ہے ماذا اللہ لوگوں سے حاصل کرو تو بہرحال یہ ایک شیطانی ہے ایک وہ چیز آتی ہے اس کے اندر اور اگر آدمی نورمال اس کے اندر رہے تو یہ والے خواہشات نہیں اُبھرتی ہیں اس کے اندر تو بہرحال یہ ایک لحاظ سے آج کی رات کا ایک پیغام بانو نسرتِ امین کا یہ بھی دماغ میں اس لحاظ سے رکھنا چاہیے پھر اس رات کے حوالے سے خاص طور پر شیخِ صدوق جو اپنے استاد کے حوالے سے بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا تھا کہ جو بھی اکیسویں تئیسویں کی راتوں کو مسائلِ دینی بیان کرتے ہو گزارے تو وہ سب لوگوں سے زیادہ افضل ہیں یعنی خود مسائلِ دینی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے لوگ نمازیں بھی پڑھ رہے ہیں زیارتیں بھی پڑھ رہے ہیں دعائیں بھی پڑھ رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں ہو رہی ہوتی ہیں لیکن یعنی باقاعدہ جو سب سے افضل عمل ہے یعنی خود مسائلِ دینی سیکھے اور دوسروں کو سکھائے یہ بہت کم ہوتا نظر آتا ہے معاشرے میں جبکہ شیخِ صدوق بیان کرتے ہیں کی سب سے افضل عمل یہی ہے آیت اللہ سید جوادِ عاملی جن کو صاحبِ مفتاح القرامہ کہا جاتا ہے یعنی بہت سے علماء اپنے کتابوں کے نام سے مشہور ہیں یعنی جو علامہ ہلی کی کتاب تھی قوائد اس کی شرعہ انہوں نے لکھی ہے مفتاح القرامہ کے نام سے آیت اللہ سید محمد جواد حسینِ عاملی آیت اللہ جواد حسینِ عاملی یہ ان علماء سے کہا جاتا ہے یہ ان کم نظیر علماء میں سے ہیں دیکھیں بہت سے علماء کا تعریف بھی ہمیں یوں کرانا پڑتا ہے کہ ان سب کی لوگوں کی چیزیں آنکھوں سے اوجل ہیں کہ جن کی اپنی پوری زندگی آخری عمر تک بے تہاشا انہوں نے صرف اور صرف یا ان کی زندگی کس سے عبارت تھی تحریر سے تقریر سے تبلیغ سے تصنیف سے تعلیف سے بحث مباعثہ مطالعہ اس کے علاوہ ان کی زندگی میں اور کچھ بھی نہیں تھا اور حتی کہ کہا جاتا ہے کہ آیام العیات جو ہیں یعنی عیدوں کے جو دن ہیں اس میں بھی انہی میں مصروف رہتے تھے اور شبہہ قدروں میں بھی صرف اسی میں مصروف رہتے تھے یعنی اتنے یعنی ان و کم نظیر علماء میں سے ہیں کہ جن کی پوری زندگی اول تا آخر صرف اور صرف علم دین کے لیے مخصوص ہو کے رہ گئی تھی حتیٰ کہ شبہ قدروں تک کے اندر اسی میں مصروف رہتے تھے عید کے دنوں میں بھی چیزوں میں مصروف رہتے تھے تو ان سے سوال یہ پوچھا گیا کہ ماہیا افضل آمال لیلت القدر کہ آپ کی نگاہ میں سب سے زیادہ افضل ترین عمل شبہ قدر میں کیا ہے تو انہیں نے جواب دیا کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجتماع ہے کہ الاشتغالو بے طلب العلم کہ اسرات کو طلب علم میں مشغول رہا جائے علماء امامیہ کا اس پر اجمع ہے بھئی یہ بھی کہہ سکتے تھے کہ اسرات مثلا سب سے بڑا جو عمل ہے وہ عمل قرآن ہے اس کی اپنی اہمیت ہے زیارات ہیں دعائیں ہیں سورے ہیں اور بھی بہت سارے عمال جو ہیں اس کے اندر جو ہے وہ بتائی جا سکتے تھے لیکن کیا کہہ رہے ہیں کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجمع ہے یعنی وہ شخص جس کی پوری زندگی صرف متعلق اندر گزری ہے اور تعلیمات اہل بیت مکمل جس کو حاصل ہے وہ یہ کہہ رہا ہے کہ علماء امامیہ کا اس بات پر اجمع قائم ہے کہ اسرات کو کا جو سب سے افضل عمل ہے وہ طلب علم ہے اس میں گزارے ہو اچھے یہ وہ شخصیت ہے کہ دیکھئے اٹھارہ زلج سن بارہ سو سولہ حجری میں دشمنان اہل بیت حجاز سے عراق میں وارد ہوئے تھے کربلا پہ انہوں نے حملہ کیا تھا اور خیمہ گاہ محلے سے کربلا میں داخل ہوئے تھے قتل عام کیا تھا لوگوں کے مال کو لوٹا تھا اور حرم امام حسین سے قیمتی اشیاء کو بھی لے اڑے تھے وہاں سے اور اس دن کربلا کے اکثر لوگ ان کی دیرینہ سنت کے تحت عیدی غدیر منان نجف میں حرم امام علی گئے ہوئے تھے اور کربلا میں مضاہمت کے لیے کوئی نہیں تھا یہ جاتا ہے کئی ہزار لوگوں نے وہاں یہ حجوم کیا تھا اور شہید ہونے والوں میں جو ہے وہ دو سے چار ہزار تعداد بتائی جاتی ہے جو وہاں پر جو لوگ رہ گئے تھے ورنہ سارے کے سارے لوگ وہاں پر گئے تھے خاص طور پر جوان وغیرہ اور اس سانحے میں حرم امام حسین کو بھی بہت زیادہ نقصان پہنچا تھا یہ تاریخ کا ایک بڑا خطرناک واقعہ ہے یعنی اس میں کربلا کے شہر کے باشندوں اور ظائرہ نے حسینی کا بھی قتل عام کیا تھا خائرہ حسینی کو منہدم کیا گیا تھا اور اموال لوٹ لئے گئے تھے تو بہرحال اچھا اب وہاں پر یہ بات کیوں ان کے ذکر میں آئی شیخ سید محمد جواد عاملی کی ذکر میں کہ اس وقت وہاں پر دو یہ بزرگ علماء اس موقع پر موجود تھے جنہوں نے اپنی آنکھوں سے اس واقعے کو دیکھا ایت اللہ محسین عمین عاملی نے جو ان کے کتاب اعیان الشیعہ ہے اس میں بات لکھی کہ دو یہ بزرگ علماء وہاں پر موجود تھے جنہوں نے وہاں پر دفاع کیا تھا ان میں ایک تو آیت اللہ شیخ جعفر آل کاشف الغتہ یہ وہاں پر موجود تھے انہوں نے کچھ افرات کے ساتھ جتنا ان سے ممگن ہو سکا دفاع کیا تھا اور یہ شیخ جعفر آل کاشف الغتہ ان کی قبر نجف شرف میں ہے اور دوسرا آیت اللہ سید محمد جواد عاملی انہوں نے دفاع کیا تھا تو اتنی عظیم یہ شخصیات ہیں بہرحال اور یہ یہ فرما رہے ہیں کہ اس رات کا سب سے افضل عمل اجمع علماء امامیہ ہے کہ یہ سب سے بڑا عمل اس رات کو تحصیل علم دین ہے انہیں خود بھی علم دین حاصل کریں اور اس میں بھی یہ ہے کہ علم دین بھی جو دہرے بہت وسیع ہے لیکن اس میں بھی مسائل فقہ خدای احکام جو ہیں آپ کے اوپر ان کو آپ حاصل کریں اور دوسروں تک بھی اس کو پہنچائیں پیچھلی جو دروس ہوئے تھے ہمارے اس میں ہم نے آپ کو یہ بتایا تھا کہ ہم اس میں خاص طور پر ابھی سے اس کی تیاری مدرسہ شروع کرتا ہے کہ مسلسل اس کے اندر مسائل فقہ کے بنچ جو ہیں ہم فیس بک پہ بھی اپلوڈ کریں گے اور ووٹس ایپ اور دیگر جتنے بھی پیجز ان کے چلنے ہیں ان پر شیئر کریں گے آپ کو کام صرف یہ کرنا ہے کہ صرف ایک معمولی سی انگلی کو جنبش دینی ان کو شیئر کرنے کے لیے کتنا تو انسان آدمی کری سکتا ہے دوسروں کی کیا ہوا کام اتنا صرف بھی اگر نہ کر سکے تو اس میں یہ کہ اس رات کو علوم دین کے پھیلانے میں مسائل فقہ کے پھیلانے میں آپ جو افضل ترین عمل ہے اس میں آپ شریک ہو جائیں گے اور خود سے جو کر سکیں اس میں اس رات کو بحرل کریں اسی طریقے سے آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری یہ خود بہت زبردست ایک ان کی شخصیت تھی اور آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری یہ حرام امیر المومنے میں دفن ہے آخری عمر میں یعنی کہ روتے بہت زیادہ تھے گریہ کرتے تھے ان کے آنکھیں بھی ختم ہو گئی تھی اور آیت اللہ ہوئی کہ انتقال کے بعد مرجعیت تقریباً ایک سال کے لیے ان کے پاس آئی تھی پھر ایک سال کے اندر ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا ان کی جو تفسیر مواہب القرآن جو ہے وہ بہت تھی زبردست تفسیر شمار ہوتی تو ان کے جو فقعی احکام ہیں ان سے بھی ایک سوال پوچھا گیا سوال یہ پوچھا گیا کہ شہر یہ جو رمضان المبارک میں جو شب قدرے آتی ہیں یہ ایک تو کونسی ہیں اور ان میں افضل عامال کیا ہیں تو آیت اللہ سید عبدالعالی سبزواری نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ اس میں زن یہی ہے کہ یہ تئیسمی شب یہی شب قدر ہے البتہ اس کو آخری عشرے کی جو راتوں میں تلاش کرنا چاہیے اور اس میں جو افضل ترین جو عامال ہیں اس میں طلب الفق اور معرف پروردگار یعنی اور بھی اللہ کی معرفت والی چیزیں وہ بھی انسان اس رات میں حاصل کرے اسی جس طریقے سے اس رات میں طلب آفیت کی جاتی یعنی پیغمبر اکرم سے بھی جب یہ سوال پوچھا تھا کسی نے روایت میں آتا ہے کہ ہم شب قدر میں کیا مانگے تو آپ نے فرمایا خدا سے صحت اور آفیت مانگو یعنی اس رات کو صحت بھی مانگنی چاہیے آفیت بھی مانگنی چاہیے تو آیت اللہ عبدالعالی سوزواری فرماتے ہیں کہ اس میں سب سے افضل آمال میں یہ ہے کہ انسان فقی احکام کو حاصل کرے یا اور معرف پروردگار کو حاصل کرے جس طریقے سے اور چیزوں کو حاصل طلب وہ کر رہا ہے نا صحت کو اور آفیت کو اسی طریقے سے اس رات میں فقی احکام کو بھی حاصل کرے اچھا آپ دیکھئے یہ جو شب قدر ہے چھٹے امام ہمارے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں کہ تقدیرات کا تعاین مائے مبارک رمضان کے انویسویں شب کو ہو جاتا ہے یعنی اس میں تقدیرات لکھی جاتی ہیں اس کی تعاید جو ہے اکیسویں شب میں ہوتی ہے اور اس پر فائنل دستخط جو ہیں وہ تیسویں شب میں ہوتے ہیں تو بہتحال یعنی یہ تقدیرات لکھی جائیں گے پورے سال آپ کے ساتھ کیا ہوگا تو بہرحال اس رات کو بھرپور طریقے سے گزاریں کیونکہ ذرا اس سے پہلے جو ایک ڈرافٹ تیار ہو رہا ہے پورے سال کی تقدیر کا آپ کی وہ اسی شب انیس کے اندر تیار ہو رہا ہے پھر اس میں تعاید ہوگی اکیسویں میں اور تیسویں میں فائنل دستخط ہو جائیں گے آپ کو پتہ ہے جب فائل ایک دفعہ کلوز ہو جاتی ہے اور اس پر فائنل آرڈرز ہو جاتے ہیں تو بعد میں اس کو بدلوانا کتنا مشکل ہوتا ہے تو یہ ابھی آپ کے پاس تین راتیں ہیں اور پورے سال کی چیزیں اس کے اندر لکھی جانے والی ہیں اور دیکھیں آئمہ سے ہمیں بہت ساری چیزیں اس رات طلب کرنی ہیں آیت اللہ تقیع بہجت کا ایک استفتال البرحان القاتے کے اندر ہے جو ان سے پوچھے گئے سوالات جوابات کا مجموعہ ہے آیت اللہ بہجت فرماتے تھے کہ آئمہ معصومین کو اپنی اجازت سے معاملات جاری کرنے اور شب قدرموں سے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں اور اس عمر کے ثبوت میں کوئی چیز مانے نہیں یعنی اس میں خاص طور پر امام زوانہ علیہ السلام جو ہے ہمارے فائنل ان کے پاس ہی آئے گی دستخط کے لیے ہماری فائل جو تقدیرات لکھی جائیں گی پریشتے جبریل امین یا روح القدس ان کے پاس لے کر آئیں گے اس تمام احکامات کو جو تنزل الملائکت بر روح یہ آئیں گے تمام احکامات کو لے کر اور پھر فائنل دستخط ان سے ہوں گے پھر آئمہ کی اپنی اجازت سے انہوں نے کہا ہے یعنی ان کے اپنے ازن سے یعنی اللہ نے ان کو ازن دیا ہے کہ وہ معاملات کو جاری کرنے میں اور شب قدرم سے نافذ کرنے میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے ان کے پاس یعنی اللہ نے ان کو اتنی پاورز دی جیسے کہ امام خمینی نے لکھا ہے اپنی کتاب آداب السلات میں کیونکہ شب قدر ولی کامل کی مکمل توجہ کی رات ہے اور یہ اس کی ملکوتی سلطنت کے ظہور کی رات ہے اور یہ جو ظہور ہر زمانے کے امام اور ہر زمانے کے قطب جو اس دور میں ہمارے امام و مولا حضرت حجت ابن الحسن عسکری کے لئے ہے وہ اس عالم طبیعت کی جس اکائی کو بھی حرکت کو کم کرنا چاہیں کم کر سکتے ہیں جب چاہیں اس کی حرکت کو تیز کرنا چاہیں تیز کر سکتے ہیں جس کا رسک چاہیں زیادہ کر دیں جس کا چاہیں رسک تنگ کر دیں یہ اللہ کے ارادہ ازالیہ کا پرطور قوانین الہی کے تابع ہے در اقیقت ہر چیز کا تصرف اللہ کے ارادہ غیبی کا نتیجہ اور اس کے تابع یعنی آئمہ کے پاس یہ سب پاورس آج کی رات خصوصیت کے ساتھ ہیں تقدیرات میں وہ دخل رکھتے ہیں یعنی اللہ کے ازن سے جس کی چاہیں گے وہ عمر بڑھا دیں گے کم کر دیں گے جس کی چاہیں گے یعنی اللہ کے ازن سے اللہ کے مقابلے پر نہیں وہ تو پھر شرک ہو جاتا ہے اگر اللہ کے مقابلے پر انسان سوچے اللہ نے ان کو یہ اجازت اور پاورس دی ہیں کہ اللہ کی اجازت سے اس کام کو وہ کر سکتے ہیں تو بہرحال یہ امام زمانہ کے اس طرح سے کائنات پر تصرف ہے تو ان ہستیوں کو اس رات کو ان سے توسل خاص طور پر اختیار کرنا کہ یہ بارگاہ قدواندی میں جس قدر بڑا مقام رکھتے ہیں ہر چیز آپ کے لئے کروا سکتے ہیں آج کی رات خود سے بھی اللہ کے ازن سے بہت ساری چیزیں یہ آپ کے لئے کر سکتے ہیں تو بہرحال ان سے خصوصیت ابھی ہم آگے چل کر اس کا ذکر کریں گے آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی سلسلے میں بڑے مشہور جو بہت سے علماء ہیں وہ استخارم بہت زیادہ شہرت رکھتے ہیں تو ان کے پاس اس قدر ان کی وہ ہے شہرت اس سلسلے میں کہ لوگ ان کے پاس کبھی آتے بھی ہیں کہ آگا اب نیت نہیں بتاتے استخارہ دیکھ دیں تو استخارہ دیکھ کے کہتے ہیں یہ شادی کرنا صحیح نہیں ہے وہ جبکہ اس نے پوچھا بھی نہیں ہوتا ہے یعنی کہ اس نے بتائی نہیں ہوتی میری نیت کیا ہے کہا کہ آگا استخارہ دیکھ دیں کہا یہ کاروبار کرنا صحیح نہیں کہا کہ استخارہ دیکھ دیں کہا یہ مکان لینا تمہارے لیے صحیح نہیں لوگ بھی حیران رہ جاتے ہیں استخارے کے اندر اتنا تو بہرحال یہ حتیٰ کہ ٹیلی فون کے اوپر بھی استخارہ جو ہے وہ دیکھتے ہیں اب مجھے ڈر ہے کہ ان کے پاس کئی لاکھ فون اس درس کو اپلوڈ ہونے کے بعد نہ پہنچنے لگے استخارے کے لیے تو بہرحال تو اسی طریقہ سے ایک مومن محمد رضا جان کازمی جو علیشہ کازمی کے بیٹے انہوں نے بھی اس واقعے کو پڑھا ہے اور بہت زیادہ ان کا وائرل بھی ہوا تھا تو ایک آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ اس طرح کی تو بہت ہم لوگ سنتے ہیں تو میں ان کا امتحان لوں گا جا کر تو اس نے ایسے ہی فیک استخارہ جو ہے دماؤں وہ سوچا بس آ کے کہا کہ آگا استخارہ دیکھ دیں تو انہوں نے قرآن اٹھایا اور اس کو طرف دیکھ کے کہنے لگے کہ جھوٹا استخارہ کیوں کروارے ہو اب تو وہ بہت ہی حیران ہوا اچھا کہا کہ ٹھیک آگا میرا ایک اور استخارہ بھی دیکھ دیں کہا کہ ایک دفعہ کافی نہیں تھا امتحان لینا کہ دوبارہ امتحان لے رہے ہو جھوٹا استخارہ کیوں دیکھوارے ہو اب اس کو پکا یقین ہو گیا اور پھر اس نے اپنی مشکلات کو ذکر کیا کہ آگا یہ شدید ترین مشکلات ہیں تو اب میں کیا سلسلے میں کروں اچھا اب یہ دیکھی جو علماء ہیں یہ ایسے نہیں اس کو حاصل کر لیتے مقامات کو یہ توصل کرتے ہیں یہ آئمہ اور امام زادون سب کی قبور کے اوپر جاتے ہیں اور آیت اللہ شیخ محمد علی گرامین کا ہم نے باقاعدہ اس کے اوپر ایک لگائے بھی تھا معصومین کی فضائل کی روایتوں کا میار کا کس طفتہ کچھ عرصے پہلے جس پہ لوگ اکثر یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ روایتیں کہ فضائل کی جو روایت ہیں ان کے راوی وغیرہ مجھول ہوتے ہیں پتہ نہیں چلتے تو اس میں انہوں نے پورا تفصیل بتائی ہے کہ فضائل کی روایتیں اس زمانے میں بیان کرنے کا مقصد تھا قتل ہو جانا تو اس وجہ سے ان کے نام جو ہیں وہ روایتوں کے اندر نہیں آتے لیں فضائل کی روایتیں اس لحاظ سے ٹھیک ہیں پھر انہوں نے کہا کہ دیکھو میں ایک ایسی چیز تم کو بتاتا ہوں یہ تمام تمہارے مسائل اس سے حل ہو جائیں گے وہ یہ ہے کہ تم چالیس دنوں تک ہر نماز کے بعد دعا توسل پڑھو دیکھیں اتنا بڑا یعنی جو عارف بھی ہے اور بڑا ان چیزوں میں مہارت رکھنے والا شخص ہے روحانی وہ ایک چیز بتا رہا ہے باس وقت ہوتا ہے کہ دعا توسل اچھا ہی تو ہم روز پڑھتے ہی رہتے ہیں نہیں دعا توسل کہا کہ ایک تو چالیس روز کا ہی عمل ہے اور ابھی خواتین کیا کریں گی وہ بھی آگے چل کے میں ذکر کر دوں گا دعا توسل جو ہے وہ ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ دعا توسل یعنی دن میں اگر پانچ نمازیں واجب ہیں آپ پر تو پانچ دفعہ دعا توسل کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو ہم نے اس عمل کو کرنا شروع کیا اخلاص نیت کے ساتھ اور فرماتے ہیں اس میں ایک احتیاط اور رکھو کہ خصوصا ان چالیس دنوں کے اندر یا جتنے دن یہ عمل کر رہے ہو اس میں کوئی گناہ نہ کرو یعنی یہ پورے اس کے اوپر کاربند رہو تو بہرحال انہوں نے کہا کہ دعا توسل اگر تم یہ پڑھنا شروع کرو گے تو پہاڑ بھی اگر چاہو تو اپنی جگہ سے تم ہٹا سکتے ہو یہ اتنی پاورفل چیز ہے دعا توسل اور جن لوگوں نے سن کر اس پر عمل کرنا شروع کیا وہ کہتے ہیں ابھی چند دن ہی گزرے تھے کہ ہماری حاجت پوری ہو گئی کوئی کہہ رہا ہے کہ تین دن میں پوری ہو گئی کوئی کہہ رہا ہے پانچ دن میں پوری ہو گئی یعنی یہ اس قدر پاورفل ہے یعنی ہر واجب نماز کے بعد ایک دفعہ دعا توسل پڑنا تو دیکھی یہ علماء جو ہیں اس انداز سے ان چیزوں کو بتاتے ہیں اپنی پوری زندگی کی جو نچوڑ ہے متعلق علماء کے ساتھ رہنے کا ان کی اپنی گیترنگز ہوتی ہیں اس میں لوگ تجربات اپنے شیئر کرتے ہیں بڑے بڑے علماء تو انہوں نے اس کا نچوڑ آپ کی خدمت پیش کیا تو اس رات کو جو ہے دعا توسل بھی خاص طور پر اگر آپ دو نمازیں واجب پڑھیں گی مغرب اور عشاء تو دو دعای توسل آج سے ہی اس کے ابتدا کر سکتی ہیں اچھا آپ دیکھئے آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی جوانی سے ہی دیکھئے ان لوگوں کے اندر یہ ہوتی ہے کہ عمر ان کے آگے بڑھتی ہے یہی ہم آپ کی طرح کی عمروں کے ہوتے ہیں لیکن مسلسل علم حاصل کرتے جاتے ہیں یہاں تک کہ پیرانہ سالی میں بڑھاپے کی اس میں داخل ہو گئے لیکن ابھی تک علم کے ایسے کرسیہ ہوتے ہیں کہ آپ دیکھیں کہ یہ آیت اللہ شیخ محمد علی گرامی اور بڑے بڑے علمہ میں اب ان کا شمار آپ دیکھیں سب آیت اللہ نوری حمدانی بیٹھے ہوئے لیفٹ پہ اور پھر اس کے بعد پھر آیت اللہ جعفر صبحانی ہے ناصر مکارم ہے اور پھر یہ محمد علی گرامی ہے پھر آیت اللہ محمد محمدی گل پائیگانی ہے اور اس طرح سے پوری علمہ کی صفق نہیں ایک وہ آدمی ایک وہ نوجوان وہ علم حاصل کرتے کرتے اتنی بڑی صفق کے اندر پہنچ گیا علمہ کی تو بہرحال یہ جو دعا توصل ہے یہ اس رات کو خصوصیت کے ساتھ آپ کو جو ہے وہ پڑھنا ہے اور خواتین کے جن کو مخصوص ایام درمیان میں آ جاتے ہیں وہ بھی اوقات نماز میں مسلح کے اوپر بیٹھ جائیں نماز تو ظاہرہ نہیں پڑھ سکیں گی لیکن وہ بھی مثلا زہور و سر کے جو اوقات ہے اس میں بیٹھ جائیں دو دعا توصل ہر نماز کے بدلے میں جو ایک ہے اس طرح سے پڑھنے اسی طرح مغرب عشاء اسی طرح سے فجر تو یہ پانچ اوقات کے اندر یہ پانچ دعا توصل تو انشاءاللہ کسی بھی اپنی حاجات یہ حاجات کا جو بھی مجموعہ ہے اس میں آپ ضرور کرنا شروع کریں آپ دیکھیں گے لوگ کہتے ہیں کہ چالیس کا عدد ہی مکمل نہیں ہو پاتا ہے اور بہت ہی جلد قبول ہو جاتی یہ والا طریقہ غیر جو انہوں نے اس انداز سے بتایا تو بہرحال معصومین دیکھیں خود فرماتے ہیں کہ ہمارے حوالے سے جو ہے وہ جب مشکلات اور سختیاں تمہاری طرف آئیں تو ہمارے وسیلے سے خدا سے مدد طلب کرو کیونکہ خدا خود قرآن میں فرماتا ہے کہ خدا اس کے اسماعہ حسنہ کے ذریعے پکارو خدا کی قسم ہم اہلِ بیت خدا کے ایسے اسماعہ حسنہ ہے کہ ہماری معرفت کے بغیر کسی کا کوئی عمل قبول نہیں ہوگا تو آئمہ اکسے اس طرح سے توصل کرنا تو دعا توصل جو ہے وہ علامہ نے بہت زیادہ اپنی کتابوں کے اندر لکھی ہے اور آیت اللہ سید محمد صادق روحانی کا جو کیس طفتہ ہے انہوں نے کہا ہے کہ علامہ مجلسی نے بحار میں لکھا ہے کہ اس دعا کو شیخ صدوق نے آئمہ اتحاف سے نقل کیا اور فرماتے ہیں کسی حاجت کیلئے میں نے اس دعا کو نہیں پڑا مگر فورا اپنی حاجت کو پورا ہوتا ہوا پایا تو یہ خاص طور پر دعا توصل اچھا اب دعا توصل ذرا کیونکہ مجھے پاس مسلسل ٹائم دیکھ رہا ہوں کہ وقت کم ہوتا جا رہا ہے اس قدر اس کے اہمیت ہے کہ رہبر معظم بھی مہدی سماواتی جو کہ بہت اچھے خوش علہانی سے دعا توصل پڑتے ہیں جو بھی ان کی گیدرنگز ہوتی ہیں اس میں مہدی سماواتی کو بلائے جاتا ہے اور وہ ان کی محفل میں دعا توصل پڑھی جاتی تو بہرحال یہ ایک اس کی بڑی اہمیت ہے خود علماء دعا توصل کے بہت زیادہ قائل ہیں کچھ ہی عرصے پہلے سن دو ہزار بیس میں لاہور کے جو علامہ اقبال انٹرنیشنل ائرپورٹ ہے وہاں سے ایک جہاز اڑا تھا کراچی کے لیے اور موڈل کالونی میں آ کر گرا تھا اور اسی میں ہی ایک مشہور جو ٹی وی اداکار ہیں منور سعید صاحب ان کے بیٹے زفر مسود صاحب وہ بھی اسی کے اندر تھے اور کہہ رہے ہیں انہوں نے ان کا خود ٹی وی اس کے پر موجود ہے وہ کلپ بھی منور سعید صاحب کا کہ جب یہ جہاز گر گیا تھا اور اطلاع آ رہی تھی کہ جہاز کریش ہو گیا جس میں ان کا بیٹا بھی تھا وہ کہہ رہے ہیں میں نے اسی وقت دعا توصل پڑھنا شروع کر دی دعا توصل پڑھنا شروع کی اور مجھے یقین ہو گیا کہ میرے بیٹے کو کچھ نہیں ہوگا اور تھوڑی دیر بعد ہی یعنی دعا توصل انہوں نے پڑھنی شروع کی دعا توصل ختم ہوئی اور ان کے بیٹے کا فون ان کے پاس آیا جو کہ زندہ حالت میں وہاں سے نکال لیا گیا تھا اب آپ نے دیکھا کہ وہ جہاز درود بھیجے محمد علیہ السلام تو زفر مسود صاحب بھی آج ان کے کتنے ٹی وی انٹرویوز بھی آ چکے ہیں اور خود منور سعید صاحب کے بھی اگر آپ دیکھیں تو وہ دعا توصل یعنی اس بات کی زیادہ اس لحاظ سے شہرت نہیں ہوئی لوگ سوچتے ہیں چلو عام سی بات ہے دعا پڑھ رہے تھے نہیں اس کے بڑے زبردست قسم کے اثرات اور ایسے موجزات ہیں کہ انسان واقعتاً حیران رہ جائے کہ کس طرح سے یہ چیزیں ہوتی ہیں آیت اللہ محمد علی شہ آبادی جو کہ امام خمینی کے بھی عرفانیت کے اسادزہ میں سے تھے اور امام خمینی جوانی کے زمانے سے ان کے پاس جایا کرتے تھے قضب فیض کے لیے علم حاصل کرنے کے لیے تو وہ یہ فرماتے تھے کہ دعا توصل کو اگر تم روزانہ پڑھنا شروع کرو گے تو روزانہ تمہاری زندگی میں ایسے نئی نئی خوشگوار تبدیلیاں تم دیکھو گے ایک نئے دروازے تمہاری طرف کھلیں گے رحمتوں کے پروردگار کے اگر تم روزانہ اس کو پڑھنا شروع کرو گے یعنی روزانہ کی بنیاد پر دعا توصل یعنی اتنے بڑا عرفانیت کا حامل اور اتنے بڑے علم مقام مقام مانوی کے پہنچا ہوا شخص وہ یہ کہہ رہا ہے کہ روزانہ دعا توصل کا پڑھنا یعنی آپ کو روزانہ کی بنیاد یعنی ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم شب بود یا مثلا شب جمعہ یا اس طرح سے ہم پڑھ رہے ہوتے ہیں وہ کہتے ہیں نہیں روزانہ دعا توصل تو یہ کا بھی آغاز اسی رات سے ہی ہو جانا چاہیے اور آیت اللہ محمد علی شعبادی جو ابھی ان کے امام خمینی کے جو استاد تھی یہ ان کے بیٹے ہیں خیر ان کی تصویر اس میں لگا دی گئے لیکن یہ ان کے والدی کے مثلا جملے ہیں وہ کہتے تھے کہ یہ جو دعا توصل ہے یہ ہر رکاوات اور پریشانی جو آپ کی زندگیوں میں آئی ہوتی ہے اس کی چابی ہے ہی یعنی دعا توصل پڑھ کے اس قفل کے اندر چابی لگا کے کھول لیں اس کو تو اور پھر فرماتے تھے کہ یہ انسان کے ایمان میں بھی اضافہ کرتی جاتی ہے یعنی فقط یہ نہیں کس سے ہماری حاجتیں جو صرف قبول ہو جائیں وہ کہتے ہیں ایمان میں بھی روز عفضوں اضافہ ہوتا ہے انسان کے مونس ہے تنہائی کے اوقات میں بھی اور بہرحال یہ بہت یعنی زبردست مجرب ایک دعا ہے دعا توصل اس کو اپنی زندگیوں میں اس کے مقام اور ورتبے کو جانشتے ہوئے سمجھتے ہوئے اس کو رائج کرنا چاہیے یا وجیہن اندلہش فالنا اندلہ یعنی آئمہ کے لیے یہ بات خاص طور پر اچھا جو شیخ عباس کمی صاحب ہیں مفاتی الجنان ہیں انہوں نے کہا ہے کہ یہ جو دعا توصل ہے یہ البلد الامین جو کتاب ہے اللہ مکفمی کی اس میں انہوں نے ایک طویل دعا دعا فرج کے نام سے نقل کی ہے ایک تو دعا فرج الہی عظم البلاوالی وہ نہیں بلکہ ایک طویل دعا فرج انہوں نے البلد الامین کتاب کے اندر نقل کی اس کے زیل میں اس دعا توصل کو لکھا ہے انہوں نے اور یہ بھی امام خمینی کے استاد تھے المراقبات جا آیت اللہ جواد ملکی تبریزی جن کی کتابی المراقبات ہے اس میں انہوں نے کہا ہے کہ دیکھئے ہر بیسے تو آئمہ یہ آواز اس کی اچھو ہو گئی کسی کو نیچے جا کے کہہ دیں کہ آواز خوڑی خراب ہو گئی اوپر تو وہ اس کو صحیح کر دیں تو بہرحال تو ان کی کتاب المراقبات میں انہوں نے بات لکھی کہ دیکھئے ویسے تو ہم تمام اپنی حاجات تمام آئمہ سے ہی مانگ سکتے ہیں لیکن کچھ سے خاص خصم کی حاجات ایسی ہیں جن کے لئے کچھ خاص آئمہ کا توصل درکار ہے مثلا اگر کسی کی شادی بیعہ نہ ہو رہی ہو تو دو معصومین کا توصل خاص طور پر مفید ہے جیسے حضرت زہرہ صلی اللہ علیہ کا اور حضرت امام محمد تقی علیہ السلام کا اچھا اب اگر کسی شخص کو بہت زیادہ مثلا کوئی ظالم تنگ کر رہا ہے کوئی ستمگر اس کو پریشان کر رہا ہے تو حضرت امیر المومنین علیہ السلام کا توصل وہ بہت مفید ہے اچھا اسی طریقے سے مثلا اگر کسی کو کوئی مسافرت درپیش سفر میں کوئی شخص بہت پریشان ہو گیا ہے تو امام علی رضا علیہ السلام کا توصل وہ بہت مفید اللہ مصول اللہ محمد اسی طریقے سے امور آخرت میں اگر کسی چیز کے لیے کسی شخص کے پاس کوئی حاجات ہیں تو امام حسن عسکری علیہ السلام کا توصل بہت زیادہ اللہ مصول محمد 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 اچھا اللہ مصول محمد ٹھیک ہے میرے خیال اسی کو کم کر دو آہ بس ٹھیک آواز آرہی ہے ٹھیک تو ویسے اچھا اس کے علاوہ یہ کہ جو بحیثیت مجموعی تمام اگر ہم دیکھیں جو دعائیں اور ہماری حاجات ہیں اس میں پیغمبر اکرم اور خاص طور پر امام زمانہ علیہ السلام یہ تو تمام حاجات ہی میں ان کا توصل بہت زیادہ فائدہ مند ہوتا ہے درود بھیجئے امام محمد آلیم تو یہ انہوں نے لکھا ہے کہ ہر ویسے تو تمام ہی آئمہ معصومین کا توصل ہے فائدہ مند لیکن مخصوص حاجات کے لئے مخصوص لیکن دعا توصل میں تو سارے معصومین شامل ہو گئے تو اس لحاظ سے ان تمام کا توصل جب آپ دعاوں کے سلسلے میں اختیار کریں اس دعا کو پڑھنے کے بعد تو انشاءاللہ آپ دیکھیں زبردست زندگی کے اندر تبدیلی آئے گی اور حاجات ساری قبول ہوں گی لیکن خاص طور پر کہا جاتا ہے کہ دعا توصل وہ مریضوں کی شفایابی کے لئے بہت زیادہ مجرب ہے مریضوں کی شفایابی کے لئے اور دوسرا طلب اولاد کے لئے اگر کسی کے اولاد نہیں ہو رہی ہے تو دعاوں میں سب سے زیادہ مجرب دعا توصل تو بہرحال کوشش کریں کہ یہ چالیس دنوں کا جو دعا توصل کا عمل ہے خطم دعا توصل کہا جاتا ہے یہ گھروں کے اندر اس کو رائج ہونا چاہیے خواتین اپنے گھروں میں خالص صرف امام بارگوہوں کی حد تک نہ رکھیں بلکہ اپنے گھروں کے اندر بہت فوائد انہوں نے اپنی زندگیوں کے اندر نوٹ کی تو عورتیں ہوں مرد حضرات ہوں وہ سب دعا توصل کو اس انداز سے ان کو احتمام کرنا چاہیے اچھا یہ دعا توصل اگر دیکھیں تو اس کے بہت سارے الفاظ کیونکہ دیگر آئیمہ کو ہمارے برادران غیر شیعہ یعنی انہی الفاظ کے ساتھ توصل محسند احمد ابن حنبل کے اندر ہے اور نیچے دیکھا اپنے رعاوی بھی اس کے محتبر ہیں پیغمبر اسلام سے توصل اس کے انداز سے توصل کا تذکرہ ہوا ہے تو دعاوں کے ساتھ توصل یوں ضرور یہ کہ امام موسی قاظم فرماتے ہیں کہ جب بھی تمہیں کوئی حاجت درپیش اس طرح سے کہو اے اللہ میں تجھ سے حضرات محمد اور آل محمد کے حق کا واسطہ دے کر سوال کرتا ہوں کیونکہ تیرے نزدیک ان کی بالا سے بالا شان تو یہ تمام معصومین سے توصل اسی کو ہی تو دعا توصل کہا جاتا ہے جو ایک ایک معصوم کا نام لے ہم اس کو پکارتے ہیں تو حضرت زہرہ نے بھی یہی چیز ارشاد فرمائی کہ جو کچھ بھی آسمان اور زمین میں وہ اللہ کے تقرب کے وسیلے کی تلاش میں ہیں اللہ اور اس کی مخلوقات کے درمیان ہم اہل بیعت نبی وسیلہ اور واسطہ ہیں یعنی جو نے کہا جاتا ہے وہ واسطہ کو چھوڑ کے پیدا ہو گئے ہیں ہمارے ہاں اور بہت زبردست وہابیت نے پیسہ خرچ کیا ہے ان کے اس میں نظر آ رہا ہے یعنی داریکٹ اللہ سے مدد مانگنی چاہیے حتیٰ کہ وہ بطور واسطہ اور پہلے واسطے وسیلے کے قائل تھے داریکٹ حوالدار اسی وجہ سے میں نے کہا معجزہ قرار دیتے ہیں رہبر معظم دعا توصل کو رد بلا کے لئے کہتے ہیں کہ معجزے کی طرح یعنی واقعہ آپ حیران ہوں گے کہ اس طرح سے یہ چیز ہوتی ہے تو بہرحال یہ تمام واسطوں اور وسیلوں کا خود چوتھ امام نے بھی تذکرہ کی لیکن وقت بہت کام ہے اس وجہ سے تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں آیت اللہ رضا بہت دینی فرماتے جس درخواست پہ حضرت سیدہ دستقط فرما دیں گویا رسول اللہ اور دیگر معصومین کے بھی دستقط ہو گئے اور دعا قبول ہو گئی اور اس میں کوئی کلام نہیں تو دیس دفعہ ایک تسبیح کا کاؤنٹر لے پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گی بس حضرت زہرہ بس اگر رضا مندی ہو گئی تو بس سمجھیں ساری چیزیں بیڑا پار ہو جائے گا اور ابھی آگے چل کے اس پر ہم اہم ذکر بھی کریں گے عارف و کمال کے نام سے ایک کتاب ہے جو آیت اللہ محمد رضا نیکو نام نے جو لکھی ہمارے دیکھیں کتنے علماء اس طرح کے یعنی میں ان کے مطالعے جب ظاہر یہاں بیان کرنا تھا میں نے دیکھا ان کے مطالعے پڑھنے کا ایک زندہ علماء میں سے ماشاءاللہ آٹھ سو کتابیں کے مصنف اور مولف آٹھ سو کتابیں انہوں نے لکھی اور اس میں انہوں نے آیت اللہ محمد علی شعبادی جو امام فمینی کے استاد تھے ان کے حوالے سے ایک چیز لکھی ہے کہ اگر حضرت زہرہ کو اس طور پر توصل کر کے اس جملے کے ساتھ بکار آجا تو فوراں مدد آتی اگر یہ اس طرح سے اس کو پڑھیں تو فوراں آپ کی دعا قبول ہو جاتی اچھا بلکل ایک پرسنال آپ کے پاس اپنا ایک ذاتی تجربہ میں شیئر کروں پرسنال یہ میری بڑی زبردست خصیم کہ ایسی طبیعت خراب وہی کہ مجھے لگا کہ بس مجھے اسی وقت ہسپیٹل چلے جانا چاہیے اور فوراں دماغ میں خیال آیا کہ کل پرس درس ہونے والا پہلے دماغ میں خیال یہ آیا کہ یہ کیسے ہوگا فوراں آگے کی انسان چیزیں سوچنے لگتا ہے اور تو ظاہر جب گھورات یہ میں پڑھا ہے اور پانچ منٹ کی اندر اندر بالکل طبیعت ٹھیک ہوگئی حضرت زہرہ کا توصل اتنی جلدی کام دکھاتا ہے اس قدر جلدی اثر پذیری رکھتا ہے بس انسان اعتقاد کے ساتھ اور واقعیتا جس وقت انسان شدید تکلیف کے عالم میں ہو اس وقت توصل کی دل کی کیفیت بھی ایک الگ ہوتی ہے لیکن پانچ منٹ بھی شاید میں نے زیادہ کہہ دیئے اس کا ایک ایسا حل اور طریقہ دماغ کے اندر آیا اس چیز سے نکلنے کا کہ ٹھیک پانچ منٹ بعد میں ٹھیک ہو چکا تھا تو بہرحال یعنی اس سے پہلے اس قدر تھی جب حضرت زہرہ کا بھی آئے گا خصوصیت کے ساتھ آپ اپنی تمام حاجات کو دماغ میں رکھتے ہوئے ان جملوں کو جب ادا کریں گی تو آپ دیکھیں گے کیسے وہ حاجت قبول نہیں ہوگی اور روایات میں ملتا ہے کہ شدید بخار میں مبتلا ہوتے تھے اپنے اوپر کہتے تھے یا فاطمہ بنت محمد یا فاطمہ بنت محمد بخار میں بھی ان سے مدد طلب کرتے تھے اس طرح سے ان کا نام لے لے کر ان کے نام کا توصل کر کر کے جو ہے وہ پکارتے تھے پانچوے امام تو بہرحال اب اس کے اندر بھی جب آپ عملیں قرآن بھی کریں گی تو بے محمد بے فاطمہ آپ جب کہیں گی تو دماغ میں یہی حضرت زہرہ سے توصل ہی تو ہوتا ہے کہ جو یہ سارے لوگ اپنے سروں پر قرآن رکھ اور یہ سب جو توصل کر رہے ہوتے ہیں اسی وجہ سے عمل قرآن کی بہت اہمیت ہے اور خاص طور پر نماز استغاثہ ہے حضرت فاطمہ تزہرہ سلام اللہ درود استغاثہ جو ہے علامت عبرسی نے مکارم الاخلاق کے اندر لکھی ہے جس میں وہی اچھا آیت اللہ سیستانی نے بھی اپنی اوفیشل سائٹ پر جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو خاص طور پر اس کے لیے دو نمازیں اس طرح کی ذکر کی ہیں ایک تو دو رکعت نماز فجر کے طریقے سے ہے جو اوپر لکھی ہوئی ہے جس میں جو خاص طریقہ ہے وہ آپ جا کے دیکھ لی جیگا شادی وغیرہ کے جہاں پر استفتات ہیں ان کے وہاں پر یہ لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو تو پہلا ایک اس کے بعد دوسرا طریقہ نماز استغاثہ حضرت زہرہ پڑھ ماتمہ اغی سینی تو اس کے بعد دائیاں رخصہ رکھے اور اس کے بعد یہ سو سو دفاعی پورا طریقہ اس کے اندر لکھا ہوا تو یہ بہت خصوصیت کے ساتھ اچھا اب دیکھیں اس میں بہت سارے داریکٹ حوالدار پیدا ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں یہ تو شرک ہے سجدے میں جا کر حضرت زہرہ کو کوئی کیسے پکار سکتا ہے یہ تو بھئی یہ تو نماز کا سجدہ نہیں بلکہ نماز کے بعد جب انسان سجدے میں چلے نماز کے بعد اگر کوئی شخص سجدے میں جائے تو کسی کو پکار نہیں سکتا ہے بسن کوئی نماز کوئی سجدے کے اندر ہو شکر خدا حالت میں تو سوائے اب اللہ کے کوئی اور ذکر نہیں کر سکتے نہیں ایسا بلکل نہیں یہ خود ساختہ لوگوں کی چیز ہے تو بطور تو تو اس لحاظ حضرت زہرہ کو پکار کہ اے میری مولا حضرت فاطمہ زہرہ اغیسین میری آپ مدد کیجئے تو یہ سو سو دفعہ بار بار رخصاروں کو رکھ تو اس کی پوسٹ بھی بنائی تھی جس لڑکی کی شادی نہ ہو رہی ہو یہ نماز استغاث حضرت زہرہ ویسے ہر حاجت کے لئے بھی پڑ سکتی ہیں اور آیت اللہ بحجت خاص طور پر ایک چیز اور بھی فرماتے تھے جن لڑکیوں کی شادی نہ ہو رہی ہو تو وہ کہتے تھے لوگ ان سے پوچھتے تھے کہ لڑکی کی آتا ہے تو نتیجہ خیص ثابت نہیں ہوتا ہے تو انہوں نے جواب دیا کہ پانچ ہفتوں تک شب جمعہ لڑکی کے سر پر چادر رکھ کر حدیث قصہ پڑھو انشاءاللہ یہ پریشانی دور ہو جائے گی یعنی اس کے سر پر پانچ شب جمعہ اس کے سر پر چادر رکھی جائے اور اس کے بعد حدیث قصہ پڑھی جائے تو اس میں جو یہ رخصاروں کو زمین پر رکھ اور سو دفع یا مولاتی یا فاطمہ تو اغیسینی پڑھا جاتا ہے تو یہ اس میں کوئی شک اس کی شرک وغیرہ کی کوئی بات نہیں نماس کو لکھا ہے اور اسی طریقے سے مثلا مزار علامہ مشہدی کی جو کتاب ہے اس کے اندر پورا یہی طریقہ اس طرح سے موجود ہے تمام علماء اس پہ علماء فتاوے دیتے آئے ہیں صلات استغاثہ حضرت زہرہ جو ہے جس میں سجدے میں جا کر ان کو استغاثہ کیا جاتا ہے اس میں کوئی شرک نہیں ہے کوئی پریشانی کی بات نہیں ہے یہ بلکل غلط ایک تاثر جو لوگ دیتے ہیں کتنے بڑے علماء ہیں اپنے تقاریر کے اندر اپنے وعظ و نصیحتوں میں اور اس میں استغاثہ حضرت زہرہ کی بہت تاقید کرتے ہیں آیت سید یاسین موسوی اور اسی طریقے سے جتنے بھی عرب علماء ہیں وہ اس کی مشروعیت کے اوپر درست اگر آپ یوٹیوب وغیرہ کے اوپر بھی دیکھیں جا کر وہ اس نماز کو پڑھنے کی بہت زیادہ تاقید فرماتے ہیں اسی طریقے سے اس کے طریقے سالات استغاثہ تمام علماء نجف ہر جگہ آپ کو یہ چیز اس انداز سے ملے گی اسرار فاطمیہ میں فازل مسعودی نے بھی اس نماز کو اس طرح سے لکھا ہے اور امام جو اقوال کے اندر سے روایات میں یہ بھی آیا ہے فرماتے ہیں کہ فرماتے ہیں کہ ہمارے چھٹے امام سے ایک روایت نقل کی جاتی اسرار فاطمیہ میں ہے اللہ مسوال محمد 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 کہ تم حضرت زہرہ سے توصل کرو تو ان کے نام فاطمیہ سے استغاثہ کرو اور اپنی سیدہ فاطمیہ کو پکارو یعنی باقاعدہ یہ حاجات کے لیے الگ سے حضرت زہرہ جبیر نے کہا ہے جس پہ ان کے دستخط ہوگئے باقی سب کے دستخط ہوگئے بس ان کو آپ پگڑ لیں اس شب قدر کے اندر ان کے نام سے استغاثہ کریں پانچ سو تیز دفعہ وہ جو آپ کو دروت خاص طور میں بتایا وہ صلات استغاثہ حضرت زہرہ جو سجدے میں جا کر جو یا مولاتی فاطمت و اغیسین جو پڑھا جاتا ہے وہ اسی طریقے سے آیت اللہ مہدی میر باقری جو معصوم قوم کے روزے میں درس دیتے ہیں تو یہ بھی انہوں نے بھی یہی باتیں ارشاد فرمائی ہیں کہ اگر کسی کو شخص شب قدر کو درک کر لے تو اس کے اور وہ تیز رفتاری کے ساتھ پروردگار کی طرف اپنے سفر کو طے کرتا اور کہتے ہیں اسی طریقے سے اگر شب قدر میں حضرت زہرہ سے توصل کر لیا جائے تو اللہ اور اس کے درمیان جو فاصلے اور ہجابات ہیں وہ کم ہوتے چلے جاتے ہیں یعنی حضرت زہرہ سے توصل شب قدر میں خاص طور پر کرنا یہ اللہ سے انسان کے فاصلوں کو بہت کم کر دیتا ہے دیکھیں اللہ کے اور ہمارے درمیان ویسے کوئی فاصلہ نہیں وہ ہر چیز سے واقف ہر وقت لیکن کیا ہے کہ ہمارے گناہ اور ہماری نافرمانی ہمارے درمیان ہجابات اور فاصلے ہماری طرف سے ڈالتے چلے جاتے تو یہ ناحضرت زہرہ کے نام سے توصل اور ان کی شخصیت سے توصل تیز رفتاری کے ساتھ پروردگار کے طرف سے واپس دوبارہ آئے تو اپنے ساتھ کچھ آیات قرآنی اور سور قدر لے کر آئے اور پروردگار کی طرف سے پیغام بھی دیا کہ جب تک آپ کی امت شب قدر اس کو حاصل رہے گی تب تک اور یہ شب قدر سے متمسق رہیں گے آپ کی امت تب تک یہ کوئی بھی فتنے ان کے اوپر اثر انداز باقری صاحب نے اس میں بھی بیان فرمائی کہ جو لیلت القدر اس میں لیل سے مراد حضرت فاطمہ دوزہرہ سلام اللہ علیہ ہیں اور قدر سے مراد پروردگار عالم اللہ مسوال محمد اللہ علیہ لیل سے مراد حضرت زہرہ اور قدر قدر سے مراد پروردگار عالم کی ذات ہے تو بہرحال اگر کوئی اس رات میں حضرت زہرہ کا توصل اختیار کر لے تو پروردگار عالم سے اپنی تمام چیزوں کو منوا سکتا ہے اور اللہ سے بھی بہت زیادہ قرب مانوی اس رات کو حاصل ہوتا ہے شہاب نامہ قدرت اللہ شہاب کا نام شاید آپ نے سنا ہو ان کا اس وجہ سے ذکرہ ہے کہ یہ شخصیات ایسی ہیں کہ آپ تو پھر بھی ان کے اعتقاد کامل رکھتی ہیں حضرت زہرہ پر وہ شخصیات جو اس انداز سے ان کو نہیں بھی مانتی ہیں وہ بھی اگر کبھی پکار ہیں حتی کہ بہت سی جو چیزیں غیر مسلم تک نے ان کو پکار آئے تو ان تک کی مدد وہ لوگ کرتے ہیں جو ان کو مانتے بھی نہیں ہیں لیکن اگر انہوں نے پکار لیا تو ان کی جو آپ بیتی ہے یہ بہت بڑے بیوروکریٹ تھے انیس سو چیاسی میں خیر انتقال کر چکے ہیں اور جنگ کے جو ڈیپٹی کمیشنر بھی رہے بڑے بڑے اسلامی جمہوریہ پاکستان کے عہدوں کے اوپر فائز رہے ان کی آپ بیتی شہاب اس لحاظ سے فائز رہ تھے اور بڑی ویسی شخصیت تھی حفیظ جالندری جنہوں نے لکھا تھا قومی ترانہ انہوں نے ان کے مطالق شیعر کہا تھا کہ جہاں کہیں انقلاب ہوتا ہے قدرت اللہ شہاب ہوتا ہے اور بڑے ان کی افسانیں مشہور ہیں نفسانیں اور اممہ جی اور یا اللہ اور اس طرح سے سرخ فیتے وغیرہ اچھا یعنی ویسی شخصیت بھی تھی پڑی لکھی شخصیت تھی اب بھی کتاب لکھنا اس لحاظ سے تو کہہ رہے ہیں ایک دفعہ میں دور داراس کے علاقے کے اندر پوسٹنگ تھی وہاں گیا ہوا تھا وہاں نماز جمعہ ہو رہی تھی اور کوئی نیم پیغمبر کوئی حاجت لے کے پیغمبر کے پاس آتے تھے اور پیغمبر منع کر دیتے تھے تو اصحاب جو ہیں حضرت زہرہ کے دروازے پر جاتے تھے اور کہتے تھے کہ حضرت زہرہ آپ ہماری اس کو قبول کروا دیجئے تو کہہ رہے ہیں کہ بہرحال میں نے اس پہ کر لیا یقین اس بات کا اور کہا کہ میری ایک حاجت تھی تو میں نے نماز کے بعد جب میں نوافل وغیرہ کے اندر مشغول ہوا تو میں نے پروردگار عالم سے کہا کہ پتہ نہیں ان مولوی صاحب نے جو باتیں کہیں اس میں کتنی سچ ہیں لیکن یہ بات تو سچ ہے کہ رسول اللہ بہت زیادہ محبت کرتے تے اپنی بیٹی سے تو اگر یہ بات سچ ہے تو یا اللہ اے میرے پروردگار میری ایک حاجت ہے حضرت زہرہ کو اس قدر تو اجازت عطا کر دے کہ میری درخواست پیغمبر اکرم سے منظور کروالیں کہہ رہے بہرحال میں اس کے بعد نوافع میں مشغول ہو گیا گھر آ گیا اس بات کو پانچ چے ہفتے گزر گئے اچانک سے ایک خط میرے پاس میری جرمن بھابی کا آیا اور انہوں نے نیا نیا اسلام قبول کیا اور بہت زیادہ عامل بھی تھی اسلام کے اوپر انہوں نے خط میں مجھے لکھا کہ ابھی میں نے کل ہی خواب میں پیغمبر اکرم کی بیٹی حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ کو دیکھا وہ بہت مجھ سے شفقت سے پیش آئیں اور مجھ سے کہا کہ اپنے دیور قدرت اللہ شہاب کو یہ بات کہ دو کہ ان کی درخواست ہم نے اپنے بابا جان کی خدمت میں بجوا دی ہے اور انہوں نے ان کی درخواست کو قبول کر لیا کہہ رہے ہیں کہ یہ بس میرے سننا تھا میرے آنکھوں کے آگے گویا اندھیرہ سا چھا گیا پہوں تلے زمین نکل گئی میرے قدم زمین پر نہیں پڑ رہے تھے کہ یہ بات تو میرے علاوہ اس دعا کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا نہ میں نے کسی سے ذکر کیا تھا تو کہہ رہے ہیں کہ بس اس کے بعد میری کجیب حالت ہو گئی اور میں بہت ہی سمجھ میں نہیں تین دن تک میں اپنے کمرے کے اندر بند رہا کہ میں سوچ سوچ کی بات حیران ہو رہا تھا کہ میرا ذکر زبان رسالت معاپ پر اور حضرت فاطمہ کی زبان کے اوپر آیا ہے تو اس کے بعد پھر انہوں نے کہا کہ بہرحال ان کا خواب کی اور بھی کچھ باتیں دیں بہرحال دیکھیں خواب سمبولک ہوتے ہیں اس کی ہر بات اس طرح سے اس کو انٹرپیٹیٹ کرنا وہ بھی کرنا زبردست کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کی جرمن بھابی نے خط کے اندر بات لکھی کہ تمہاری اس طرح کی کوئی دعا تھی جو حضرت زہرہ سے کی گئے تو میں ہیران رہ گیا کہہ رہے ہیں اس کے بعد بہرحال تو اس سے کیا نتیجہ نکلا کہ بہرحال تو سوچی کہ اگر کوئی شخص جو ان کو اس طرح سے ماننے والا بھی نہیں ہے وہ بھی ان سے توسل کر رہے ہیں تو حضرت زہرہ کی اتنی زبردست مدد اس کے لیے آتی تو بہرحال اس طرح سے تو یہ قدرت اللہ شعب بہرحال نائنٹین ایٹی سکس میں انتقال کر چکے ہیں بہت سی بہت سی عدبیات کے اندر بھی ان کا ایک لحاظ سے مقام ہے اور خاص طور پر علماء ایک اور بھی کہتے ہیں کہ بہت ہی شدید کسی کو بہت اہم ترین حاجت ہو تو وہ پروردگار عالم سے حضرت زہرہ کی شکستہ پسلیوں کا واسطہ دے کر اگر دعا کرے تو وہ بھی فوراں دعا قبول ہوتی لیکن اسے عام دنیاوی حاجات یا اس طرح کی جو زیادہ اتنی اہم حاجات نہیں ہیں اس کے لیے اس طرح کا واسطہ نہ دیا جائے بلکہ بہت آپ کے زندگی کیونکہ بہت ہی زیادہ خاص حاجت ہو تو اس میں اس کو بنایا جا سکتا ہے ان الفاظ کے ساتھ اور اب علماء بلکہ بہت سے افراد یہ بات کہتے ہیں ماں درا کا ماں فاطمہ تو زہرہ یعنی کہا جاتا ہے جس کی ایک تذبیع جو تذبیع فاطمہ جو اتنا اثر رکھتی ہے کہ گناہوں سے انسان ایسا پاک ہو جاتا ہے جیسے ابھی ابھی پیدا ہوا اس کی شان کا ادراک کرنا یعنی جس کی صفقت تذبیع جو ان سے منصوبہ وہ پڑھنے سے انسان گناہوں سے پاک ہو جائے اس کی عصمت کا کیا عالم ہوگا اس کی شان کا پروردگار کیا عالم ہوگا تو اس کا حوالہ دے کر ان سے استغاثہ کر کے اور ان کا واسطہ دے کر انشاءاللہ جو دعا کریں گی وہ ضرور دعا قبول ہوگی اچھا اب علماء بہرحال ایک چیز اور بھی فرماتے ہیں کہ سارے گناہ تو ماف ہو جاتے ہیں لیکن بہرحال یہ ضرور ہے کہ جو حق و ناس والی چیزیں وہ ماف نہیں ہوتی جن کے قضا واجبات انجام دینے وہ ماف نہیں ہوتے وہ ویسے ہی کیے جائیں گے اور آیت اللہ شیخ محمد غربی اس ویہانی کمپانی فرماتے تھے کہ فاطمہ زہرہ اولیاء خدا کی شب قدر ہیں شب قدر ہیں ان کی اس طرح ان کی معرفت شب قدر کی انسان حاصل نہیں کر سکتا اسی طرح سے حضرت زہرہ کا مقام اور مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ وہ بھی انسان کی عقلیں اس سے آجیز ہیں اس مقام تک پہنچنے میں اور خاص طور پر ایک چیز کو اور بہت رائج کرنا چاہیے ہمارے ہیں بہت سارے سفرے اور دسترخوان رائج ہیں امام حسن کا دسترخوان ہے ام البنین کا دسترخوان ہے اسی طرح سفرے حضرت فاطمہ تزہرہ اس کو بھی رائج کرنا چاہیے ان کے نام کا اس انداز سے یعنی اس نام سے بھی رائج کرنا چاہیے کہ حضرت زہرہ کا جو ہے دسترخوان اسی طرح امام حسن کا دسترخوان رائج ہے اور ایک جملہ رہبار معظم سے منصوب ہے بعض عرب سائٹس پہ میں نے دیکھا ہے انٹرنیٹ پہ کوئی ویسے میں اتنی تحقیق اور تصدیق نہیں کر سکا کہ انہوں نے کہایا یا نہیں لیکن بہرحال بات تو اچھی ہے کہ میں اپنے پورے سال کی حاجات کو جمع کر کے رکھتا ہوں انہوں نے ایام فاطمیہ میں پھر اللہ سے دعا کرتا ہوں تو لازمی وہ قبول ہو جاتی یعنی ایام پورے سال کی حاجات کو جمع کر کے خاص ایام فاطمیہ میں تو بہرحال ان سے یہ بات منصوب کی جاتی ہے اور ایک اور بھی ان سے نسبت دی جاتی ہے کہ حسینیہ امام خمینی میں ایک مرتبہ مجالیس فاطمیہ کے بعد نظر کے موقع پر جب کسی ازادار نے رہبر معظم سے تو آپ نے فرمایا وہ لوگ نہیں جانتے کہ میں اپنے ملک کے پورے سال کا رزق بی بی فاطمیہ کی مجالیس میں شرکت کر کے ہی حاصل کرتا ہوں باقیدہ اللہم اسواللہ محمد محمد یہ بھی بات اخباری اس پہ جہان نیوز کر کے ہے اس کے اوپر بہرحال میں نے دیکھا ہے اتنی زیادہ وہ نہیں کر سکا اس کے اوپر کیا لکسی کس موقع پر کہا انہوں نے کہا ہو تو بہرحال کہا جاتا ہے کہ حسینی ہے امام خمینی میں یہ جملے انہوں نے کسی سے کہے تھے تو بہرحال یہ حضرت زہرہ سے توصل اس میں بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے ڈاکٹر شیخ محمد وائلی یہ آیت اللہ خوئی کے بھی شاگرد تھے آیت اللہ باقرس صدر کے بھی شاگرد تھے اور آیت اللہ خوئی ان کو لسان و شیعہ کہتے تھے شیعوں کی زبان شاعر بھی تھے عدیب بھی تھے آج بھی ایک عربوں کا ایک چینل ہے جو مستقل ڈاکٹر وائلی کی جس پہ تقاریر آتی ہیں عربی اچھا یہ ان کی قبر مبارک نجف میں حضرت کومیل ابن زیادہ نخائی جو کا جو مقبرہ ہے روزہ اس کے قریب ہی ان کی قبر ہے اور تو ایک دفعہ یہ جب کازی مین میں تھے کازی مین میں ان کا اندقال وہ اس کے بعد نجف میں لیکن یہ حضرت کومیل کے روزے کے قریب دفعہ نوں ہیں ان کی بیٹی کے آنکھ میں ایک شیشے کا ایسا ٹکڑا آکے لگ گیا کہ آنکھ پوری شدید زخمی ہو گئی ڈاکٹروں سب کو دکھا دیا اور کہا کہ پوسیبل ہی نہیں ہے اس کی بینائی کبھی واپس نہیں آئی گی بس انہوں نے یہ سننا تھا لوگ تو وہ ڈاکٹروں کے ساتھ ابھی لگے ہوئے تھے یہ اسی وقت کازی مین میں عمازت امام موسیٰ کازیم علیہ السلام کے پاس پہنچے کہا کہ مولا آپ باب الحوائج ہیں آج آپ ثابت کر دیں کہ آپ باب الحوائج ہیں اور میری بیٹی کے آنکھ کو واپس کر دیں اچھا دیکھیں ہمارے ہاں عام طور پر اس طرح سے نہیں بکارا جاتا ہے یعنی اتنا ایگریسیو اسٹائل عربوں میں ذرا دعاوں کو ایگریسیو سٹائل ہوتا ہے ہمارے ہاں تو ذرا مایوب سمجھا جائے گا کہ امام کو اس طرح سے کہیں کہ آپ ثابت کریں کہ آپ مثلا باب الحوائج ہیں لیکن وہ ان کے ہاں ہوتا ہے ایسا بس دعائیں کی ہیں اور کہہ رہے ہیں جیسی میں گھر واپس آیا ہوں دیکھا کہ ان کی جو زوجہ ہیں وہ خوشی سے پھولیں نہیں سما رہی ہیں سب لوگ بچی کے پاس کھڑے ہوئے ہیں آنکھ کو صاف کر دیا گیا اور آنکھوں کی بینائی پہلے کی طرح سے بلکل واپس آگئی تو اللہم اللہم تو دعا توصل میں حضرت امام موسیٰ قاظم کا بھی آتا ہے تو حضرت امام موسیٰ قاظم اللہ علیہ السلام باب الحوائج ہیں ان سے بھی توصل بہت ہی زیادہ اس میں کیا جائے اور خاص طور یہ ڈاکٹر وائلی نے جس طریقے سے کیا اور فوری اس کے اثرات ہوتے ہیں اور خاص طور پر جو جسمانی درد ہیں ہمارے آقا شیخ عبراہیم کفمی وہ یہ فرماتے تھے ہر قسم کے جسمانی درد سے نجات کے لیے امام موسیٰ قاظم کا توصل بہت مجرم ہے تو جن کے جسمان میں درد ہوتے ہوں بہت زیادہ وہ امام موسیٰ قاظم سے توصل کر کے اگر علاج بھی کرنا ہے تو ان سے توصل کر کے علاج کریں اور روزانہ ان کے حوالے سے اپنے درد میں کمیں اور ختم کے لیے جو ہے دعائیں کریں تو انشاءاللہ جو ہے بہت جلد ان کو شفایابی ملتی اسی طریقہ سے بابو الحوائج حضرت علی ازغر علیہ السلام کو بھی کہا جاتا ہے آیت اللہ شیخ عبدالکریم حقشاناز ان کا بھی ذکر ہوت اس سے پہلے وہ کہتے ہیں کہ میں نے سید و شہدہ امام حسین کو خواب میں دیکھا تھا کہ مجھ سے فرما رہے ہیں اے حقشاناز تم علی ازغر سے توصل کیوں نہیں کرتے ہو کیا تمہارے پاس علی ازغر جیسی شخصیت نہیں ہے تو حضرت علی ازغر کا توصل حضرت علی ازغر بابو الحوائج ہے آیت اللہ رضا گل پائگانی کو بھی کوئی مشکل ہوتی تھی تو حضرت علی ازغر سے توصل کرتے تھے اور ان کے مسائب پڑھتے تھے اور انشدوکا اللہم انشدوکا دم المظلوم پروردگار تجھے مظلوم کے خون کا واسطہ ہے یہ جو ہے کچھ علماء یہ کہتے ہیں کہ حضرت علی ازغر کا خون اس سے مراد ہے کچھ کہتے ہیں امام حسین کا خون اس سے مراد ہے تو بہرحال حضرت علی ازغر کو بھی اس سے مراد لیا جائے تو اس میں بھی علماء کہتے ہیں بہت خاص قسم کی جو بڑی آپ کی دعا ہیں اس کے لیے یہ والا توصل کیا جائے چھوٹی دعا کے لیے نہ کیا جائے یہ والا بھی کوئی بہت بڑی اور اہم ترین جو آپ کی حاجت ہے اس کے لیے آپ اس کو کر سکتی تو اسی طریقے سے اچھا اب ایک چیز اور بھی ہے میرے کچھ اپنے جیسے میں نے اس سے پہلے آپ کو کچھ ذاتی ایکسپیرینسز بھی میں شیئر کر دیتا ہوں دیکھیں جب اسیرانی کربالا کو لے جائے جا رہا تھا تو اس وقت آپ مسائب کے اندر بھی سنتی ہیں کہ اس میں جو چھوٹے چھوٹے بچے جو اسیر کیے گئے تھے وہ اوٹوں کے اوپر سے گر گر کے ان کے اوٹوں کے پاؤں کے نیچے آ کر کتنے ہی جو ہیں اس طرح سے پائمال ہوئے اور شہید ہوئے اگر بچوں کے حوالے سے اگر کوئی دعا ہے خاص طور پر تو اگر ان اوٹوں سے گرے ہوئے بچوں جو پائمال ہو گئے تھے ان کا واسطہ اور وسیلہ دیا جائے تو وہ بھی ساری دعائیں قبول ہوتی میں نے ذاتی پرسنل ایکسپیرینس جو اس بات کا کیا ہے کہ یہ والا واسطہ دیا جائے ان اوٹوں سے گر کر شہید ہونے والے بچوں کا واسطہ دیا جائے تو وہ بھی دعا لازمی قبول ہوتی اسی طریقے سے حالب جو شام کی زیارت پہ گئے ہیں وہاں پر مشہد السخت کے نام سے یا محسن السخت کے نام سے جو ہے ایک جگہ ہے کہ یاقوت حماوی نے جو موجم البلدان کتاب لکھی اس کے اندر یہ بات لکھی ہے کہ جب اسیران کربلا کا قافلہ یہاں سے گزر رہا تھا تو کوئی دیر اس طرحات کے لیے اس جگہ کے اوپر آ کر رکا تھا تو روایات میں اگرچہ تاریخ سے وہ بات اتنی زیادہ ثابت نہیں ہوتی ہے لیکن بہرحال یہ بھی آئی ہے اس کے اندر یاقوت حماوی نے موجم البلدان جب اس کو یعنی جو ایک تو حضرت زہرہ کے حضرت موسین شہید ہو تھے ان کو موسین سانی کہا جاتا ہے اور مشہد السخت کے نام سے یہ والی جگہ ہے آیت اللہ یہ جو شیخ عباس قومی ہیں وہ بھی اس جگہ کی زیارت کے لیے جاتے تھے گئے تھے تو یہ جو ہے اور ساتھویں صدی ہجری میں یعنی ظالم یعنی کتنے سات سو سال گزر گئے ہیں اس بات کو لیکن اس کے باوجود بھی یہ جگہ کھوڑ کے حضرت یہ جو کچھ میں یہ ہے کہ ایک ساکت یہاں پر ایک زوجہ کے سخت ہوا تھا امام حسین کی ایک زوجہ کے جو تاریخ سے اتنی ثابت اگر چاہے نہیں ہے اور کچھ میں ایک بچہ ان کے ساتھ تھا جو اس مقام پر وفات پا گیا تو یہاں پر اس کو دفن کیا تو اس قبر کو کھوڑ کے اس کو قبر کو اندر آگ لگائی گئی تھی باقاعدہ ساتھویں صدی جری میں اور اس کے بعد پھر اس جگہ کے اوپر بحرال ایک روزہ ٹائپ کا جو ہے وہ بن گیا تھا پھر جب دو ہزار بارہ میں دائش وغیرہ یہاں پر آئی تھی تو انہوں نے اس کو پورا کو مسمار کر دیا تھا آپ کا مجھے صورتحال پتا نہیں ہے کہ کیا ہے تو بحرال یہ اس طرح سے یہ شہادت کے بعد بھی یہ مظالم اس انداز سے ہوتے رہیں جب کبھی بھی اگرچہ روایت سے اتنا زیادہ ثابت نہیں ہے چیز لیکن بحرال کوئی بھی چیز اگر احتمالی طور پر بھی آ جائے میں نے جب کبھی بھی خاص طور پر کسی بچے کے حوالے سے دعا کی ہے کہ کوئی بھی اس قسم کی کوئی پرابلم کہ مشہد اس صحت میں وہ ساقت ہونے والے اس بچے کا واسطہ اگر دیا تو لازمی وہ دعا بھی قبول ہوئی پرسنل میرا ایکسپیریانس ہے ایک دفعہ بھی ایسا نہیں ہوا کہ وہ دعا جو دعا مس ہوئی اور وہ قبول نہ ہوئی تو بہرحال یہاں پہ بھی جتنے افراد بیٹھے ہیں کتنے ایسے لوگ ہیں جن کے اپنے بچوں کے پرابلمس ہیں بہت سو کے چھوٹے بچوں کے پرابلمس ہیں بہت سو کے بڑے بچوں کے پرابلمس ہیں ان کے ہم یہی بیٹھ کے ہم جو ہے وہ دعا کرتے ہیں کہ پائمال ہونے والے بچوں کا واسطہ جو اونٹوں سے گر کر پائمال ہوئے تھے اور جہید ہوئے تھے اور اگر یہ روایت صحیح ہے اور جو مشہد سخت میں وہ ساقت ہونے والے بچہ اس کے حوالے سے تو توصل کیا جائے اور یہاں بیٹھ کے ہم بھی توصل اور دعا کرتے ہیں کہ سب لوگوں کے اولادوں کے جو مسئلے ہیں وہ سارے کے سارے پروردگار عالم ان کو حل فرما دے تو بہرحال یہ حاجات میں توصل میں ان چیز ان ایسی ہستیوں کو بھی جن کو عموماً جن کی طرف لوگوں کی توجہ نہیں ہوتی یہ بھی خاندان اہل بیت کا حصہ تھے یہ بچے بھی تو ان کا جب واسطہ توصل دیا جائے تو انشاءاللہ وہ بھی ضرور قبول ہوتی اسی طریقے سے حدیث قصہ کے مطالق یہ بھی ہے آیت اللہ علیہ قاضی تو بہت اس بات کے قائل تھے کہ مشکلات اور پریشانیوں میں وہ بہت زیادہ اس کی سفارش کرتے تھے حدیث قصہ ضرور جو پڑی جائے تو اس رات میں بھی کوشش کریں ناشب قدر میں بھی ایک مرتبہ حدیث قصہ ہو جائے اور آیت اللہ رضا بہتدینی یہ فرماتے تھے کہ چار چیزیں ایسی ہیں میں زیبہ کر کے فقرہ میں جو ہے وہ تقسیم کروں گی خواندان حدیث قصہ بطور پیدر پہ یعنی حاجات کی قبولیت کے لیے حدیث قصہ کو بار بار پڑھا جائیں یہاں تک کہ وہ حاجت قبول ہو جائے یعنی حدیث قصہ کو بار بار اس طرح پڑھتے جائیں پرداخت صدقہ صدقہ جائے تو بہت تیز رفتاری کے ساتھ وہ دعا قبول ہوتی تو بہرحال یہ چیز شب قدر میں بھی کی جا سکتی جو آپ کی خاص دعائیں ہیں اس میں نظر کر لیں ایسے کسی گوسمند کی اور حدیث قصہ کو پڑھ لیں صدقہ دیں اور دروت کی ایک تذبیح پڑھ لیں گے اور فرماتے تھے جہاں حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے یا مجالی سے توصل پڑھی جاتی ہیں پنجتن اور امام زمانہ کا وہاں پر آنا بارہا دیکھا گیا ہے یعنی مجالی سے حدیث قصہ میں اور مجالی سے توصل میں جب یہ ہے کہ گھروں میں ان چیزوں کو یہ ختم ہوتی جاری ان کو برپا کرنا چاہیے جب حضرت معصومین وہاں پر تشریف لائیں گے تو آپ خود سوچیں کتنی خیر و برکت اس گھر میں ہوگی اب اتنا وقت نہیں کہ میں ساری چیزیں آپ کو ورنائے اور بہت ساری آج چیزیں موجود تھیں بہت آپ دکھانے کے لئے تو بہرحال باب حضرت عباس علامدار موسیٰ موسیٰ شبیری زنجانی فرماتے ہیں حضرت عبو الفضل العباس کا باب الحوائج ہونا قطعی امور میں سے قطعی تو انشاءاللہ ان کے حوالے سے جو دعا کریں گی وہ ضرور قبول ہوگی خاص طور پر ایک سو تینٹیس دفعہ یا کاشف الكربی ان وجہ الحسین ایک شف کربی بحق یہ والی ایک سو تینٹیس دفعہ پڑھ کے اس کے بعض عزت عباس سے توصل کرتے ہوئے دعا کریں گے انشاءاللہ وہ بھی اس رات کو قبول ہوگی اور خاص طور پر حضرت زینب سلام اللہ علیہ سے توصل آیت اللہ میرز عبو القاسی میں قمی ان کے بڑی حکایات ہیں اور قبرستان شیخان میں جب حضرت معصومہ کے روزے کے بلکل سامنے قبرستان ہے وہ حفر ان کی قبر مبارک ہے بلکہ کسی کے خواب میں عالم آکے کہا بھی تھا کہ یعنی لوگ اگر اپنی حاجات لے کے میرے پاس بھی آ جائیں تو میں اسپنی طاقت رکھتا ہوں کہ حاجات قبول کروا سکتا ہوں لیکن حضرت معصومہ یہ امام رضا کے حوالے سے یعنی یہ بیدوی کی بات ہے جیسے اس کام کو نہیں کرتا یعنی جو خود اس قدر حاجات یعنی مجسم جو ہے حاجات اس کے ذریعے قبول ہوتی وہ یہ کہتے تھے کہ حضرت زینب کے اسم مقدس سے وہ توصل کر کے اس کو استجابت دعا کا بہت قبول کو عموم دیجئے اس رات کو ان سب افراد سے توصل کرتے ہوئے کہ آپ نے دیکھا کہ سب چیزیں انہی لوگوں کے اختیار میں ہیں اللہ کے ازن سے یہ جس چیز کو چاہیں اللہ کی بارگاہ سے قبول کروا سکتے ہیں اپنی بارگاہ سے خود بھی انعیت فرما سکتے ہیں تمام لوگوں کو اپنے عزیز اقار برشتدار اور دیگر جو صاحبان ایمان ہیں ان کو اپنے دعا میں مقدم رکھیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گی کہ اس رات کی خیر و برکت سے پورا سال اس کے بعد آفیت کے ساتھ گزرے گا اور وہ تمام نیک عامال جن کا ہم نے ابتداء اندر تذکرہ کیا ان کو بھی آجی رات سے کوشش کریں تھوڑا تھوڑا سا کر کے شروع کر دیں تاکہ پورے سال یہ سلسلہ اسی انداز سے جاری اور ساری رہے انشاءاللہ پروردگار عالمی آپ کی تمام شب قدر کی عبادت اور رمضان کی عبادت کو قبول فرمائے وصول اللہ محمد وعليه طیمین الطاہر